بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب اس نشست میں اور انشاءاللہ آنے والی چند دوسری نشستوں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر آپ سے تفصیلی تبادلہ خیال کریں اور یہ موضوع ہے واقعہ کربلا اور ہم جانتے ہیں کہ کربلا کی جو داستان ہے وہ محض ایک تاریخی داستان نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ نتائج ہیں جس سے ایک پوری متوازی دینی تعبیر مرتب ہوئی ہے تو ہم اس کے جملہ پہلوں پر آپ کا جو تجزیہ ہے آپ کی جو رائے ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس بات پر آپ طالب علموں کو ایڈوکیٹ کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ کیا ہے یعنی تاریخ کے اندر جو قیل کال جو رب تھی عابض جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ کون سا ایسا میزان ہے جس کے تحت تاریخی واقعات کو دیکھا جانا چاہیے ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے کیسے ان میں باتیں نقل ہوتی ہیں اور کسی چیز کو ماخذ بنانا تاریخ کی حیثیت میں یہ استدلال کی دنیا میں کہاں کھڑا ہوتا ہے یہاں سے گفتو کا آواز کرتے ہیں متعید یہ جس دنیا میں چیزیں بنائے استدلال بنتی ہیں یا بن نہیں جائے وہ چند ہیں یہ سوال کی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم لوگ گفتو کرتے ہیں بحث کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں تو بہت بہت بڑا قصد تعمیر کر لیتے ہیں لیکن اس کے نیچے جو بنائے استدلال ہے وہ گویا ہوا باتتے ہیں پوری عمارت بے بنیاد باتتے ہیں تو بنائے استدلال کیا چیز ہے؟ سامنے کی بات ہے کہ سب سے بازے بنائے استدلال کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواظ کی قرآن مدید نے ان حواظ پر اعتماد پیدا کیا اپنے استدلال یعنی کائنات ہمیں دکھائی ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس پر گوھر کرو اس کو دیکھو یہ بنائے استدلال ہے جو سائنس کی بنائے استدلال بنی ہے کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو گویا یومنون بتجربہ والشہود ہے جس پر سائنس بمپی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہمارے حواظ کی گرفت میں آئے گی حواظ کو ہم آلات سے بڑھا بھی لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اب ہم مریخ کی آوازیں سن لیتے ہیں اتارت کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں چاند پر چلے جاتے ہیں تو اس کو بڑھا بھی لیتے ہیں ایک بنائے استدلال یہ ہے دوسری بنائے استدلال جس وقت کچھ چیزیں ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہیں تو ہم ان سے استمباد کرتے ہیں انفر کرتے ہیں یعنی وہ چیز سامنے آتی ہے اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے یعنی میرے سامنے ایک شخص آتا ہے اس کی تمام حرکات میں ایک توازن ہے گفتگو کرتا ہے جملوں میں ربط ہے بات کرتا ہے یا میری بات سنتا ہے تو اس کے ردعمل کو میں سمجھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کے اندر عقل ہے عقل ہے یہی چیزیں بے ربط ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کہ غالباً پانگل ہے تو اب یہاں میں نے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے یعنی جو کچھ پایا ہے اس سے انفر کیا ہے عقل مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن اس کے آثار کو میں نے دیکھا اور آثار سے نتیجہ نکالا اس کو کہتے ہیں عقلی استدلال آپ جانتے ہیں کہ جو مذہبی حقائق ہیں فلسفیانہ حقائق ہیں وہ سب تجربے اور مشاہدے پر مبنی نہیں ہوتے ان میں تجربے اور مشاہدے سے جو کچھ سامنے آتا ہے اس سے عقلی استدلال یا عقلی استمباد کیا جاتا ہے اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتمنان سے کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجرباتی دلیل ہے دیکھیں اپنے کائنات ہیں اس کے آثار ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر جب استدلال ہوگا آخرت پر استدلال ہوگا مذہبی حقائق پر استدلال ہوگا فلسفیانہ حقائق پر استدلال ہوگا تو عقلی استدلال ہوگا یہ دوسری بنائے استدلال ہے اور ظاہر ہے کہ ہماری دنیا اس پر کھڑی ہے علوم اس پر کھڑے ہیں دوسری چیز تیسری بڑی چیز ہے وہ تاریخ ہے لیکن تاریخ کے دو حصے تاریخ کا ایک حصہ وہ ہے جس کو آپ اسٹیبلشٹ ہسٹری کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ مغنوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی مثال کے طور پر کال مارکس نے ڈاس کپٹل لکھی مثال کے طور پر قائد اعظم نے پاکستان بنایا یہ اسٹیبلشٹ ہسٹری ہوتی ہے یعنی یہ اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کتاب میں پڑھیں گے تو جانیں گے اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کسی کی روایت معلوم ہوگی تو جانیں گے تو یہ اسٹیبلشٹ ہسٹری جو ہے اس سے بھی استدلال کی محکم بنیادیں یہ جن سے ہم استدلال کرتے ہیں اس کے بعد وہ تاریخ ہیں کہ جو تاریخ اخبار احاد پر مبنی ہوتی ہے یہ اخبار احاد فنی استدلال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوا اب یہ ہے کہ اکبر کے دربار میں کیا گفتگوئی تھی کسی مورنکھ نے لکھ دیا روز نامچہ نویس نے بیان کر دیا کوئی صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے اس کی کہانی کہہ دی غالب بہادر شاہ زفر سے ملنے کیلئے گئے تھے یہ اس میں بات ہوئی تھی خود غالب نے بیان کر دیا دیکھنے والے نے بیان کر دیا ظاہر ہے کہ یہ سب بھی تاریخ کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے جتنا بھی یہ جو تاریخ کا سرمایہ ہے کیا اس سرمایے کو یعنی یہ جو اخبار احاد سے ملتا ہے کیا اس کو کسی عقیدے کی بنیاد بنایا جا سکتا کیا اس کی بنیاد کے اوپر مذہبی حقائق ثابت کیا جا سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ثابت کیا جا سکتا اس لیے ہمارے دین کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اسٹیبلشٹ ہسٹری پر رکھی گئی ہے یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دور میں یہ قرآن دیا اب یہ یوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید کا کوئی ایک نسخہ مل گیا قرآن مجید کی کچھ چند آیات مل گئیں قرآن مجید کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پڑا سننے والوں نے سنا لکھنے والوں نے لکھا یاد کرنے والوں نے یاد کیا وہ سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے اور انہوں نے اس کو اجماع اور تواتر سے منتقل کر دیا ایسے ہی جس طریقے سے تاریخ کے اسٹیبلشت حقائق منتقل ہوا کرتے ہیں ایسا ہی معاملہ نماز کے ساتھ ہوا ایسا ہی روزے کے ساتھ ہوا ایسا ہی حج و عمرہ کے ساتھ ہے ایسا ہی قربانی کے ساتھ ہے اور اس طرح کی جتنے سنن ہیں جن پر آمند کرتے ہیں تو ہمارا پورا کا پورا دین اس طریقے سے بلکل محفوظ ہم تک پہنچ گیا ہے دین کی بنائے استضلال یہ قرآن اور یہ سنت ہے اور یہ اجماع اور تواتر سے یعنی ان ذرائع سے منتقل ہوئی ہے جن سے اسٹیبلشت ہسٹری منتقل ہوا کرتی ہے ہمیشہ اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شب کو شبے کی گنڈائش نہیں ہوتی اس دین کو ہر شخص کو اختیار کرنا اس پر آمند کرنا اس کے بعد اب لوگوں کی باتیں لوگوں کی باتیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہیں لوگوں کی باتیں صحابہ کے بارے میں بھی ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی دیکھی ہوئی بات لوگ بیان کرتے ہیں تو اسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ بھی تاریخی ریکارڈ ہے اچھا صحابہ کی سنی ہوئی باتیں دیکھی ہوئی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو انہیں ہم آثار کہتے ہیں اس کے بعد پھر جو صحابہ کے بعد تاریخی واقعات مغازی روایات وہ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تاریخی سرمایہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ آپ باور کیجئے کہ کوئی کم و بیش رسول اللہ کے ایک سو سال بعد تک کسی مورخ کے کلم کا منتظر رہا ہے یعنی لوگوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں لکھی بھی ہیں قنوب کے زمانے ہی سے لکھی ہیں لیکن کوئی باقاعدہ ہسٹورین کوئی باقاعدہ مورخ یہ وہ مرتب نہیں کر سکا یہ لوگوں کی روایات لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں جو انہوں نے سنا لکھی لیا وہ موجود رہے ہیں بڑا قیمتی سرمایہ ہے بہت قیمتی سرمایہ ہے اس لیے کہ اس دور کی تاریخ ہمیں اسی سے معلوم ہوتی ہے لیکن اس کو آپ کسی عقیدے کا ماخذ بنائیں اس کو آپ کسی مستقل بزاد دینی عمل کا ماخذ بنائیں اس کی بنیاد پر کوئی فرقہ قائم کر لیں اس کی بنیاد پر دوسروں کی تغلیت اور تردید کریں یہ نجیس صفحات ہے کسی حال میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی مخکم بنیادوں کے اوپر ہمیشہ اپنے دین کو قائم رکھنا چاہیے علوم کو قائم رکھنا چاہیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آل علم پر بنیاد رکھو تو باقی جو تاریخی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جذباتی ہو جانا واقعات کی تعبیروں کی بنیاد پر لوگوں کی تضلیل تفسیق کرنا اس کی بنیاد پر الگ الگ فرقے قائم کر لینا یہ اصل میں وہ بیماری ہے جس سے اللہ کی پناہ بانگنی چاہیے اور یہ ہمارے ہاں جس طرح باقی معاملات میں ہوا ہے اسی طرح باقیہ کربلا کے بارے میں بھی ہوا ہے غام صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے استدلال کے ماخذ یا ذرائع بتایا جن کے ذریعے ایک انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اس میں آپ نے تاریخی ذریعے کو تو مانا لیکن اس میں فرق کیا کہ ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے اور ایک وہ ہے جو لوگ منتقل کر رہے ہیں اس میں فرق کیسے کیا جائے گا کون کرے گا مثلا یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ اکبر ایک بادشاہ تھا اس نے حکومت کی لیکن اس نے انارکلی کو دیوار میں چنوایا بھی تھا یہ بھی تو ایک زبان زد عام بات ہے ان میں فرق کی کیا بنیاد ہے کون فرق کرے گا ان کے طرح یہ چیزیں جب زبان زد عام ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی تحقیق کی جاتی ہے کہ کب سے زبان زد عام ہو گیا دیکھئے نا اسٹیبلش ہسٹری جو ہے وہ یہاں سے لے کر جب وہ واقعہ ہوا ہے وہاں تک ایک ہی سطح پر کھڑی ہوتی ہے لیکن اس طرح کی چیزیں کبھی پچاس سال بعد پیدا ہوتی ہیں کبھی بیس سال بعد پیدا ہوتی ہیں کبھی ان کا ماقض باہر کوئی آدمی ہوتا ہے جو قصہ سنا رہا ہوتا ہے تو جلد معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہوا ہے مثلا ہمارے ہاں دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ہاں نماز ہے حج ہے عمرہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی انکتہ ان میں نہیں ہوا لیکن کتنی اور چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں نے اب پیدا کر لی ہوئی ہیں اور وہ ان کے لیے مراسم رسوم بن چکی ہیں آپ جب ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی پیدائش چار سو سال پہلے ہو رہی ہے پانچ سو سال پہلے ہو رہی ہے اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہم ہسٹارک ایج میں ہیں پری ہسٹارک ایج ختم ہو چکی ہے تو اس وجہ سے یہاں اب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ چین زبان زد عام ہو گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کی تاریخ بھی محفظ ہو جاتی ہے تو ساپ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو اسٹیبلش ہسٹری کی حیثیت رکھتی ہے اور کیا لوگوں کی روایت پر مبنی ایک چیز ہے کہ جو اختیار کر لی گئی ہے ہمارے ہاں آپ یہ دیکھئے کہ مثلا یہ ایک عام طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دیتے خود مجھے تحقیق میں شروع میں یہ احساس ہوا کیونکہ سب علماء لکھتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو جب پہلے خیال ہوا کہ یہ ایک اسٹیبلش سنہ ہے تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک روایت سے کئی صدیوں بعد یہ عمل پیدا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری خاص طور پر مذہبی تاریخ یہ کوئی کہیں گم ہو گئی ہوئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کہ اب تک ایک ایک چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کونسی چیز اسٹیبلش ہسٹری ہے اور کونسی چیز ہے کہ جو ایک خاص طور میں پیدا ہوگے پھر شائع و ذائع ہوگے اچھا عام صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے یہ اپنی ذات میں ایک بالکل قطعی اور مسلمہ درست حقیقت ہوتی ہے یا اس کو بھی عقل کی میزان کے تحت رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے یعنی یہ لازم ہے کہ جو چیز اسٹیبلش ہسٹری بنے گی اس میں کوئی امکان نہیں ہے کسی غلطی کا نہیں غلطی کے امکان ہر جگہ ہوتے ہیں دیکھئے مثال کے طور پر یہ اسٹیبلش ہسٹری بن گئی مسیحیوں کے ہاں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دے لیے اس کی ہے کہ انہوں نے دیکھا ایسے ایسے ہی آگے بیان ہونا شروع ہو گیا ایک بڑا واقعہ تھا جو ہوا سینکڑوں لوگوں نے اس کو بیان کیا لیکن قرآن مجید نے پانچ ساڑھے پانچ سو سال بعد آکی یہ بتایا کہ تم جھوٹ نہیں بول گیا واقعہ تو ہوا لیکن وہ حضرت مسیح نہیں تھا معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں غلطی لگ جائے اب یا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے یا یہ ہے کہ علم و عقل کے مسلمات متنبع کر دیں گے کہ یہاں کوئی غلطی لگ گئی ہے اسباب معلوم ہو جائیں گے یعنی اچانک ایک دن ایک آدمی آ کے یہ کہے کہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے کہ مغلیہ حکومت تو بھی یہاں قائم ہوئی تھی تو پھر بتائے گا نا کیسے غلطی لگ تو یہ بات تو سننے کے لئے تیار ہیں لیکن اسٹیبلش رسٹری اتنی آسانی سے چیلنج نہیں ہوتی شاہ عام صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تو بتایا کہ ان کے عہد میں ان سے منصوب باتیں جو لوگ بیان کر ایک سوال اور ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلش رسٹری کے علاوہ جو خبر واحد ہیں جو لوگوں کی ریپورٹنگز ہیں وہ بھی بساوقات اسٹیبلش رسٹری کا درجہ پا لیتی ہیں مثلا وہ اس کو تواتر کی اسطلاح سے بیان کرتے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے یعنی اب مثال کے طور پر یہ کہ اباسیوں کی سلطنت قائم ہوئی امیوں کی سلطنت قائم ہوئی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اسٹیبلش رسٹری ہیں اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کربلا کا واقعہ ہوا یہ بھی ایک اسٹیبلش رسٹری کی بات ہے یا جنگ سفین ہوئی جنگ جمل ہوئی یا صحابہ کے درمیان کچھ اس طرح کے مشاجرات ہوئے جن کی ہم تفصیل پڑھتے ہیں تو بل اجمال تو وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اس طرح کی لیکن جب آپ ان کو پیچھے لے جاتے ہیں یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ خبر کہاں سے چلی ہے تو یہ اصل میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آخر تک نہیں پہنچتے تو وہ علماء جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا بعد کی ادوار میں لوگوں نے اس کو قبول کر لی وہ اپنی اپنا میں تو ایک خبر واحدی ہوتی ہے کسی ایک آدمی نے دو آدمی نے دس آدمیوں نے کوئی چیز بیان کی ہے تواتر کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ نہ ہو نہیں ایک دو چار لوگ بیان کرتے ہیں اور کی تعریف یہ ہے کہ اتنے لوگ اس کو بیان کریں اتنے مختلف معاقعے پر اس کو بیان کریں اور نسلن بعد نسلن بیان کریں پہلے دل سے بیان کریں یا روایت کریں یا عمل پیرا ہوں اس کے اوپر کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو اقلن محال سمجھے جائے یہ تعریف ہے آدم صاحب یہ جو تاریخی استدلال ہے اس میں آثار سے جو استدلال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی تاریخی استدلال میں آتا ہے اور اگر آتا ہے تو وہ پھر کہاں آتا ہے اسٹیبلش اسٹری میں اس کو کیسے دیکھیں گے یہ آثار آپ کو مل جاتے ہیں ہمارے ہاں آرکیالوجی کے ماہرین ہیں زمین کھوتے ہیں چیزیں تلاش کر لیتے ہیں اس میں ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو بعد اوپر بلکل قطعی ہو جاتا ہے علمی لحاث مثلا آپ کو کوئی دھانچہ ملایا ہے کوئی فوسلز یا متحجرات ملے ہیں اور ان کو آپ نے کاربن ڈیٹنگ کر کے معلوم کر لیا ہے جن کو مر کیا ہے تو آپ کہوں بے یقینی جگہ پہنچ گئے ہیں کچھ چیزیں جن کو کیاس کیا جاتا ہے یعنی آپ نے مثال کے طور پر وہاں کچھ بت دیکھے یا اور اس طرح کی بعض مورتیاں بنی ہوئی دیکھیں تو یہ خیال کیا کہ اس بستی میں شرک رہا ہوگا تو یہ ظاہر ہے کہ اس تم بات کو کیاس ہوتا ہے یا کسی جگہ مل گئے تو آپ اس سے یہ اندادہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی مابد ہوگا کوئی عبادتگاہ ہوگی کوئی استان ہوگا تو اس میں بھی پھر وہی چیز ہوتی ہے کہ آثار کو دیکھ کر آپ اقلی استنباد کر رہے ہوتے ہیں اقلی استنباد غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے عام سے بھی بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری کے علاوہ ہسٹری کا دوسرا حصہ ہے جس کو لوگ منتقل کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ظاہری بات ہے ایک ماحول اور ایک واقع کی تصویر آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے اس میں حقائق کو آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ دین کی کسی ہدایت کی بنیاد تو اسٹری کے دوسرے حصے کو نہیں بنایا جا سکتا لیکن ایک طالب علم جب ہسٹری کا طالب علم جائزہ لینا چاہتا ہے پیچھے کی تصویر کا تو کون سی چیزیں ہیں جو اس دوسری ہسٹری جو ہاتھ کے ذریعے پر منتقل ہو رہی ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے کچھ وہ عقلی مسلمات ہیں کچھ وہ امکان وقوع کی کیفیات ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جن سے اس ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے یہ ہمارے ہاں اس کے لیے بہت خالہ درجے کا کام ہوا ہے اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تاریخی ریکارڈ پر تو فرواکے بہت غیر معمولی ہوا ہے ہم مسلمان اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں حدیث کے ماہرین نے کیا ہے محدثین جن کو کہا جاتا ہے تاریخ کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں جو روایات ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہے بیان کرنے والے کی عقلی حصیت کیا ہے زمانہ کیا ہے کس طور سے یہ بات شروع ہوئی ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں حدیث میں تو اس کے قطعی قائدے بنا دیئے گئے ہیں کہ اس کی صیرت دیکھیں گے کردار دیکھیں گے اس کی سنت کا اتصال دیکھیں گے زمانہ بھی موجود تھا یا نہیں ملاقات بھی ہو سکتی تھی یا نہیں اس کے حفظ و اتقان کو دیکھیں گے لیکن تاریخی روایات میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کون لوگ بیان کر رہے ہیں ایک آدمی سمرکن میں بیٹھا ہوا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کیسے مان لیا جائے اس بات یعنی وہ واقعہ کہاں کا ہے مکہ کا واقعہ ہے پوچھیں گے نا کہ کیا وہ گیا تھا کسی سے سنا تھا کوئی حج کرنے گیا تھا اس سے اس نے سنا ہے تو اس طرح کے تمام اقلی سوالات وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو جو ہمارے ہاں جو کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات ہیں ان کی روشنی میں بھی اس کا جائزہ لیا جاتا ہے ابن خلدون نے بعض مثالیں دی ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ کہیں گے کہ پینتیس لاکھ لوگوں نے آکے تور کے دامن میں خیمیں لگا دیئے تو سوال یہ ہے کہ اس میدان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے وہاں وہ خیمیں لگ بھی سکتے ہیں یا نہیں آپ اگر یہ کہیں کہ پچیس کروڑ آدمی جو ہیں وہ اس دفعہ حج کے لیے گئے تھے اور انہوں نے جا کے میدان عرفات میں وقوف کیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس کچھ علمی اقلی مسلمات ہیں جن کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میدان میں اتنے لوگ آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں یا نہیں اچھا پھر جو اخبار ہیں ان کی بھی ہم تصدیق کر سکتے ہیں تو جتنے بھی علمی اقلی ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے اختیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہوگی اسی طرح سماجی حالات تمدنی حالات انسانوں کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے انسان اجتماعی زندگی میں کیسے بیہیو کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا بھی اچھا علم ہونا چاہیے ایک تاریخ کا جو محقق ہے وہ دیکھے گا بہت دکت نظر سے دیکھے گا کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے کیا انسانی نفسیات سے متعبقت رکھتی کیا انسان ایسی بات کرتے ہیں اچھا بیسیت مجموعی جن لوگوں کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے ان سے متعلق بھی ایک رائے ہوتی ہے دیکھئے قرآن نے اس کو میار بنا دیا اور یہ کہا کہ تم لوگوں کو اس وقت جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں کوئی بری خبر اگر تم نے سنی تو تمہیں اہل ایمان کے بارے میں اچھا بمان رکھنا چاہیے اور تم نے جب اتنی بری خبر سنی کہ ایک تحمت ایک بہتان کا ذکر سنا تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ سبحانہ کا حاضر بہتان و نظیم تو گویا حالات کرائن شخصیات کن لوگوں کے بارے میں بات بیان ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر پھر کوئی رائے قائم کی جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بس کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک شخص نے بیان کر دیا ہے کسی نے حددث نہ اخبر نہ کہا کہ روایت کر دیا ہے تنہا یہ بات کافی نہیں ہوتی تاریخی حقائق کے معاملے میں یہ ساری آپ دیکھئے کہ جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیزیں ہیں ان میں بھی صرف یہ اصول محدثین نے قائم نہیں کیا کہ ہم راوی کو دیکھیں گے یعنی سکا ہے غیر سکا ہے سند متصل ہے صرف یہ ہی نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے تو یہ ساری باتیں دیکھنی ضروری ہوتی ہے تو یہ معاملہ تو ان روایات کا ہے جو صحابہ اکرام کی نسبت سے بیان ہوئی ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوئی ہیں تو تاب ادیگرہ چیزیں باقی تاریخ کو علم عقل سماج تصورات ہر چیز کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں بھی آپ زیادہ سزا یہ کہتے ہیں کہ جو تاریخی معاد ہمارے سامنے ہے یا ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر یہ بات کرینے کیاس لگتی ہے قابل قبول لگتی ہے یعنی اس کے بارے میں بھی حتمی حجت کہہ دینے کا اسلوب نہیں اختیار کرنا چاہیے میں نے اسی لیے ایز کیا کہ اس طرح کی چیزیں نہ ایمان بن سکتی ہیں نہ عقیدہ بن سکتی ہیں نہ ان کی بنیاد پر فرقبندی کرنی چاہیے نہ لوگوں کی تکفیر اور تفسیق کرنی چاہیے یہ علم کی دنیا کی چیز ہوگی اور اگر کوئی سچا عالم ہے تو وہ انہیں پیش بھی ایسے ہی کرے گا کہ جو معاد میں جب میسر آیا ہے اس کی بنیاد پر میں یہ رائے رکھتا ہوں آپ بھی غور کر لیجئے آجہ آگے بڑھتے ہیں ہم آج اس عہد میں جی رہے ہیں تو ہمیں جیسے ہی کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے اور وہ بلوم فیس بک کے ذریعے پہنچتی ہے تو پہلی تشویش یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیونکہ فیس بک کے اوپر بہت ساری خبریں باتیں منگھڑت بھی ہوتی ہیں لوگ افواہوں کے طور پر بھی وہاں پھیلا دیتے ہیں تو ہماری آج کے عہد میں کسی بھی واقعے کی ریپورٹنگ کو اخص کرتے ہوئے ایک حساسیت پیدا ہوتی ہے چونکہ یہ ایک عمر واقعہ ہے یہ بتائیے کہ جس عہد میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا وہ تاریخی پس منظر میں کس جگہ کھڑا ہے یعنی کیا وہاں پر بھی تاریخی روایات کو پیش کرنے کے بارے میں کیا اسی طرح کی کوئی غیر حساسیت ہے یا ایک نارمل ماحول میں ماحول چل رہا ہے جو کچھ آپ اب دیکھتے ہیں انسان ہمیشہ ایسی ہے یعنی یہ تو ایک واقعہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی جلیل القدر حسطی کے بارے میں ہے لیکن رسالت مہاب صلی اللہ علیہ کیا ہمارے محدثین نے ثابت نہیں کر دیا اس بات کو کہ لوگوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی بادشاہوں کو خوش کرنے کیلئے گھڑی بیدات کو رواج دینے کیلئے گھڑی قصہ اور کہانیوں کی صورت میں گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منصوب کر دی یعنی کئی کئی مجلدات ہیں کئی کئی جلدوں کی کتابیں ہیں جو ان گھڑی ہوئی روایتوں پر مشتمل ہیں موضوعات کہتے ہیں ان کو یعنی وضع کی گئی کھڑی ہوئی کہانیاں اور آپ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اور ان میں بعض وقت بڑی امدہ باتیں ہوتی ہیں یعنی ویسے بات کو آپ دیکھیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا بات تو بہت اچھی ہے لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا محدثانہ وصولوں پر اس کی نسبت ہو سکتی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی حصیت کیا ہے میں بھی جانتا ہوں اسی طرح علم حاصل کرو خاتم چین جانا پڑے بات میں تو کوئی خرابی نہیں اس وجہ سے گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب ایک کا نام رکھا گیا موتی ہیں لیکن گھڑے ہوئے تو لوگ اس طرح کی گھڑی ہوئی باتیں قصے کہانیاں جب اللہ کے رسول کی طرف منصوب کرنے سے باز نہیں آئے محدثین کے کام میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مثلا قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں بعض روایتیں گھڑیں پوچھا صاحب نے اور وہ روایتیں کہ ہیں کہ فلان صورہ پڑھو گے تو یہ عجر ملے گا فلان آیت پڑھو گے تو یہ ہوگا فلان ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ سب گھڑی ہوئی تھی سب کی سب محدثین نے ان کو پکڑ لیا یعنی وہ صاحب گرفت میں آگئے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کارنامہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کا زیادہ اشتگال حدیث کی طرف ہو گیا تھا تو میں نے کہا قرآن پڑھنے کی ترغیب پیدا کی اچھا جو صوفی مزاج لوگ اتدائی دور میں پیدا ہوئے امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں یہ بتایا ہے کہ وہ جھوٹے قصے جھوٹی روایتیں جھوٹی کہانیاں لوگوں کو جنت کی خبر دینے کے لیے دوزک سے درانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ یجری القذب الانسلتیں ان کی زبانوں پر جھوٹ گویا جاری ہے ایک روان ردی کی طرح جاری ہے بولتے چلے جاتے ہیں آپ اگر صوفیانہ تذکرے پڑھیں ان میں قصے ہوں گے کہانیاں ہوں گی موجزات بیان کیے گئے ہوں گے اکثر و بیشتر محققین جانتے ہیں کہ محض کہانی ہوتے ہیں اچھا اسی طرح بعض وقت کہانی کہنے والا کہانی کے طور پر بیان کرتا ہے لیکن لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ تو پھر واقعہ ہوگا مثلا بھی یہ مولانا روم کی کہانیاں دیکھ لیجئے سادی کی طرحستان ایسے بیان کریں گے لوگ جیسے پھر واقعہ ہو گیا معاملہ تو اس لیے یہ جو کچھ اب ہوتا ہے یہ سب کچھ ہر دور میں ہوتا رہا ہے ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے اسی لیے اقتدائی دور میں بھی محققین کو ضرورت پڑھی کہ زندگی لگا دیں اور ایک ایک چیز کی تحقیق کریں ورنہ تو یہ اصول قائم کر لینا چاہیے تھا کہ جو فیسپور بک بر آ گیا جو اخبار میں چھپ گیا جو میڈیا پر نشر ہو گیا وہ حق ہے جس طرح اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں چھوٹ بھی ہوتا ہے افائیں بھی ہوتے ہیں اس میں آخری درجے کے اتحام اور افترابی ہوتے ہیں ایسی صورت ماضی میں بھی آغام صاحب آخری سوال وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے پھر مزید اس پر گفتو کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ بیان کرتے رہے ہیں یہ بتائیے کہ یہ معاملہ یہ تو کسی دینی فکر کی وجہ سے پیدا ہو گیا کسی خواہش سے پیدا ہو گیا سیاسی نظات اور اختلافات میں جو اس طرح کی ریپورٹنگ ہوتی ہے ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو آج تو کم سے کم ہمیں پتہ چل جاتا ہے دو چار دن بعد کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں تھی جس اہد میں یہ واقعہ پیش آیا اس اہد میں بتائیے کہ جب یہ خبریں پھیلتی تھیں ایک دوسرے کی مخالفت میں تو ان کو پرکھنے کا لوگوں کے پاس کوئی چیز تھی کیسے پتہ چلتا تھا کہ ٹھیک ہے غلط یہ ہر دور میں جس طرح اس طرح کی خبریں پھیلانے والے افوائیں اڑانے والے موجود ہوتے ہیں افوائیں اڑانے والوں کا تو مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں قرآن نے ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے افوائیں اڑاتے تھے کہانیاں بناتے تھے سکینڈل بناتے تھے تو یہ جس طرح اب پکڑے جاتے ہیں اس طرح پرانے زمانے میں بھی محققین تحقیق کرتے تھے ایسے محتاط لوگ ہوتے تھے جو اس کا پردہ چاک کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب ہر زمانے میں پیدا کیا ہوتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ اب ذرا کم مدت میں معلوم ہو جاتا ہے اس میں ذرا مدت زیادہ لگ جاتی تھی اور بعض وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ بات اتنی پھیل چکی ہوتی تھی کہ اہل تحقیق کا کام بعض وقت صدیوں تک لوگوں کی نظر میں نہیں آتا تھا آخر ابن خلدون کو دیکھی ہے اس نے کس طرح بہت سی اس طرح کی چیزوں کو پردہ چاک کیا ہے اسی طرح سے بعض دوسرے محققین نے جیسے خود ابن کسیر نے تبری کی تفسیر کے اوپر اسی طرح تاریخ پر بہت سا محققانہ کام کیا ہے تو محدثانہ طریقے سے بھی لوگوں نے کیا اور عقل عام کی روشنی بھی جائزہ لیا ہے تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی تاریخ ہے اس میں ہر دور میں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو معاملے کو ساپ پی کرتے ہیں واقعہ کربلا کے پسمندر کے حوالے سے غان سب آپ سے گفتگو جاری ہے ہم نے تاریخی واقعات کی حقیقت اور حیثیت اور نویت پر آپ سے بات کی انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے بہت شکریہ اب تک ہم نے گدشتہ نشست میں واقعہ کربلا کے پسمندر میں تاریخ سے استدلال کے پہلو سے آپ سے تفصیلاً بات کی تھی اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں ہم سب بعض محققین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے پسمندر میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ جو تھا وہ موجود تھا یعنی اس مسئلے کی جڑیں بھی اس میں جاتی ہیں اور وہ سیدنا علی کی خلافت تھی شاہ ویللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تو ہو گئے لیکن ان کی خلافت کا انقاد نہیں ہو سکا ابن تیمی عبی بن حاج السنہ میں اس سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انہی کی خلافت کے مسائل کے اندر جنگیں بھی ہوئی ہیں جمل ہوئی ہے سفین ہوئی ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے کربلا کا اس کے پسمندر میں کیا اصلاً وہی کانفلکٹ کار فرما ہے جو سیدنا علی کی خلافت کے قیام کے وقت تھا این علم جب ماضی کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں دو تین طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ذوق رجحان ہے یہ ذوق رجحان کبھی انسان کے کسی رومان سے پیدا ہوتا ہے کبھی شخصیات کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے کبھی اپنی تربیت سے پیدا ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ واقعات کی ایک توجیہ کر دے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی رتب و یابس مل گیا ہے اس کی بنیاد پر آپ کوئی رائے قائم کر لیں میں یہ پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک تو اسٹیبلشٹ ہسٹری ہوتی ہے اور ایک اخبار آہاد ہے لوگ بیان کر رہے ہیں کوئی کچھ بیان کرتا ہے کوئی کچھ بیان کرتا ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اس وقت ہوا ہے اس کے باب میں وہیں سے بات شروع کر دی لیکن ایک دقیق ذہن رکھنے والا آدمی چیزوں کو جب دیکھے گا اور خاص طور پر تاریخی چیزوں کا مطالعہ کرے گا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس وقت مسائل کیا ہو سکتے ہیں سماج کہاں کھڑا تھا معاشرت کہاں کھڑی تھی پس منظر میں کیا حقائق وجود میں آ چکے تھے ان سب کا جائزہ لے گا اور باقیہ کربلا کو بھی اگر آپ وہاں سے اٹھا لیں گے اور بس اس باقیے سے بات شروع کر دیں گے تو یہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہوگا یعنی اس کو لازمان اس کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہئے یا تو ہمارے پاس نہائیت مستند ذرائع سے خود باقیے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی کوئی بات آ جاتی تحریر کی شکل میں آ جاتی ان کی کہی ہوئی بات بغیر کسی نزا کے آ جاتی زبانی روایات ہیں ہر گروہ بیان کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہی بات کے میں نے پشلی نشست میں حرز کی تھی کہ ہم تاریخ کے مسلمہ حقائق اور سماج کی بدی حقیقتوں کی روشنی میں دیکھیں کہ معاملے کی کیا نوئیت ہو سکتی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کا فیصلہ ہوا یہ ہمیں معلوم ہے جو فیصلہ کس اصول پر ہوا تمام روایات کو جمع کریں کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ سقیفہ بنی سائدہ میں یہ فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا یعنی جو بنیادی فیصلہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا اس کو میں نے اپنی کتاب برحان میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھئے وہاں کیا ہوا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا قائم کردہ اصول ہے امروہم شورہ بینہم اس وقت کی صورتحال پر اس کا اطلاق کیا اور یہ کہا کہ اب میرے بعد ریاست کا نظم جو حکومت قائم ہو گئی تھی جو ریاست قائم ہو گئی تھی اس کا نظم قریش کو منتقل ہو جائے گا قائر ہے کہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ نے اپنے قبیلے کی قیادت اور سیادت کا اعلان کر دیا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور یہ بخاری میں روایت ہے کہ میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یعنی لوگ اس سرزمین عرب میں قریش کی قیادت ہی کو تسلیم کرتے ہیں تو قبائلی معاشرے میں جمہوریت کے اصول کا اطلاق کیا جائے یہ بات کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے آج کے زمانے میں اس کے بہت سے ذرائع ہیں لیکن ایک قبائلی معاشرت میں یہ چیز بڑے نزا کا باعث بھی بن سکتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول پر یہ فیصلہ کیا اب یہ دیکھئے کہ یہ فیصلہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور اس کا حوالہ سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں دیا اور اس کے نتیجے میں بات فیصل ہو یعنی معلوم ہو گیا کہ قریش کو اپنی قیادت کا انتخاب کرنا ہے قریش میں سے قیادت کس کے پاس جائے گی سیدنا عمر نے اس موقع پر ایک اکنام کیا ہے اس کے بعد بخاری کی روایت ہے کہ اس کی پھر ایک موقع پر توضیح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ ایک نزا خطرناک ہو سکتی ہے تو ان کا نام پیش کر دیا یہ کوئی تلوار سے بات نہیں منوائی گئی کسی فوج نے حملہ نہیں کیا کوئی جتہ نہیں ہے جس نے آگے قبضہ کر لیا ہے ایک تجویز پیش کی انہوں نے اور اس تجویز کو قبول عام حاصل ہوا یعنی لوگوں نے آگے بڑھ کے قبول کیا انہوں نے فرمایا میں نے کیوں تجویز پیش کی تھی اس لیے کہ شخصیت ایسی تھی کہ تکتول آنا اکیل ہے اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی گروہ میں کسی جماعت میں کسی ملک میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ سب اس کے سامنے جھک جاتی اس کے معاملے میں نزا نہیں ہوتی میں پارٹیوں کی سطح پر اس کی مثال دے سکتا ہوں جیسے پیپلز پارٹی میں ظلفکار علی بھٹو صاحب ہوں جیسے مسلم لیگ میں قائد اعظم اس وقت موجود ہوں جیسے اس وقت بہت سی پارٹیوں میں یہی صورتحال ہے یعنی کوئی ایسی شخصیت جماعت اسلامی میں مولانا سید موجود ہی جس کے بارے میں دو رائے نہیں فیصلہ ہوں قریش کے پاس اقتدار ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ خلفاء راشدین کے ہاں اس کے بعد اقتدار کی منتقلی بھی ہوتی ہے اقتدار تو اسی پارٹی کے پاس یا اسی قبیلے کے پاس ہے جس کو اکثریت کی تائید حاصل ہے جمہوری اصول پر لیکن فیصلہ اب اس کے لیڈروں نے کرنا ہے یعنی سیدنا اعو بکر صدیق کے بات کون سیدنا عمر کے بات کون یہ جو لیڈرشپ اس وقت وجود میں آئی یہ پرانی قبائلی لیڈرشپ نہیں ہے اس بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے پرانی جو لیڈرشپ تھی قریش کی آپ جانتے ہیں کہ اس کے پندرہ بیس نام ہر شخص کو معلوم یہ سارے کے سارے لوگ بدر کے میدان میں کھیت رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آگئے سب جلے گا صرف دو لوگ ہیں ایک حضرت عباس جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ایک ابو سفیان جو باتی رہے گئے اور ان لوگوں کے ایمان لانے کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے معافت پر ہوگا اس لیے جو اب نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی تھی جس میں سیدنا مبکر صدیق ہے سیدنا عمر ہے سیدنا معاذ بن جبل ہے وہ تو خیر انصار میں سے تھے یا وہ دوسرے لوگ جن کو سیدنا عمر نے بھی ایک کمیٹی کی صورت دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اپنے درمیان میں فیصلہ کر لو تو یہ جو نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی قریش کی یہ فیصلے کرتی رہی ہے اس نے سیدنا عمر کا فیصلہ کی اس نے سیدنا عثمان کا فیصلہ کی سیدنا عمر کا فیصلہ بھی انہیں نہیں کیا ہے یہ بات غلط طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ سیدنا عبو بکر نے ان کو اپنی طرف سے نامزد کر دیا تھا انہوں نے نام پیش کیا ہے میں نے وہ تمام روایات سامنے رکھ دی ہیں جس میں باقاعدہ مشورہ ہوا لیڈرشپ کی رائے لی گئی ایک ایک شخص نے تقریریں کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کے نام کا احلان کیا ہے بلکل ایسا ہی جس طرح کہ آج کی جمہوری دور میں اگر فرض کر لیجئے کہ اس وقت ہمارے وزیر آزم ہیں خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ جو برسر اقتدار پارٹی اس کی لیڈرشپ فیصلہ کریں گے کہ اب ان کی جگہ کس لے لینے گے تو بلکل اسی طریقے سے جمہوری اصول پر یہ فیصلے ہوتے رہے لیکن آہستہ آہستہ سیاسی صورتحال میں عظیم تغیر آگئے دیکھئے اس وقت ہم پاکستان میں بیٹھ ہوئے پاکستان کے متعین حدود ہیں آپ تھوڑی دور کے لیے تصور کیجئے کہ دس بیس سال کے اندر پاکستان کے حدود یہاں سے اٹھیں اور ادھر آسام اور برما تک چلے جائیں اور ادھر مراکش تک چلے جائیں اگر یہ اتنی بڑی تبیلی آ جائے تو آپ کا جو بنا بنایا سارا نظام ہے جو اس وقت ایک دستور کی شکل میں ہے ایک الیکشن کمیشن ہے کچھ قائد مقرر ہیں کچھ قانون سازی ہو چکی ہے سب درم برم ہو جائے بلکل یہی صورتحال سیدنا عثمان کے زمانے تک ہو چکی یعنی جو ایک رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈرشت پیدا ہوئی ہے اس نے جس حد تک اس کا اثر و رسوخ تھا معاملات کے فیصلے کیے اور وہ فیصلے مانے گئے سیدنا عثمان کے زمانے میں سلطنت دور دور تک پھیل چکی اور وہ سب لوگ جو اس میں اب شامل ہوئے ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہیں ان میں نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی شامل ہیں جن لوگوں کو گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے جو مال مقرر کیے گئے ہیں انہوں نے بھی اپنا اثر و رسول پیدا کر لیا ہے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد قریش میں سے مسلمان ہوئے ہیں ان کی پہلی طاقت بھی بڑی حد تک بحال ہو چکی ہے یہ دیکھئے کہ اتنے بڑے تغیرات ہیں سیاسی سطح پر جو آ چکے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد دیکھ ہوا ہے تو اس موقع پر اس سیاسی صورتحال کا پوری طرح لحاظ رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا بلکہ جو روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا یہ کوئی تنقید نہیں ہے یعنی ایک صورتحال میں جو تبدیلی آتی ہے اور تدریجی طور پر آتی ہے اور پھر اس تیزی کے ساتھ آتی ہے اس تیزی کے ساتھ وہاں آئی فتوحات جیسے ہوئی ہیں وہاں ظاہر ہے کہ اللہ کی تعیید سے ایک معاملہ ہو رہا تھا دنیا کی تاریخ تبدیل ہو رہی تھی نئے نئے علاقے مفتو ہو رہے تھے اس میں یہ سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے تو اب اس کو کس طریقے سے سیاسی نظام کا حصہ بنا رہا ہے کوئی قائدہ وجود میں آنا چاہیے تھا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا اب معلوم ہونا چاہیے تھا کہ لیڈرشپ کا فیصلہ کیسے ہوگا ان تمام لوگوں کی رائے کیسے لی جائے گی ان کی نمائندگی کیسے ہوگی یہ نہیں ہوا جب یہ نہیں ہوا اور جو پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کے بارے میں آج اگر میں یا آپ بیٹھ کے یہ حکم لگائیں کہ یہ بالکل صحیح ہوا ظاہر ہے اس تیامتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ماننا پڑے گا کہ ایک جنیل القدر صحابی حضرت معاویہ نے بغاوت کی ایک قائد قانون کے مطابق حکومت قائم ہو گئی جیسے کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے مثال کے طور پر اور قائدے سے ایک حکومت قائم ہو گئی اور اس کے بعد کوئی گورنر تختہ الٹنے کے لیے کوئی فوج ساتھ لے کے آ جائے ظاہر ہے اسے بغاوت ہی سمجھا جائے گا اگر ادھر سے معاملات کو دیکھئے تو یہی تصویر بنتی ہے اور اگر ان کے ذاویے سے دیکھنے کی کوشش کیے کہ کیا واقعہ تن صورتحال ایسی تھی قائدہ ایسا ہی قطعی ہو چکا تھا کوئی دستور بن چکا تھا کوئی ذابطیں تیہ ہو چکے تھے جو صورتحال میں سیاسی تغیر آئے تھے کیا سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کا لحاظ کر کے کوئی نیا ذابطہ بنا دیا گیا تھا کوئی لیڈرشپ متین ہو گئی تھی اب کہ وہ فیصلے کیا کرے گی یہ حقیقت ہے کہ ایسا اور جب ایسا نہیں ہوا تو اس معاملے پر اس زمانے میں اختلاف رائے ہوا اس کو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے یعنی اگر ان کی صیرت کو دیکھیں ان کے کردار کو دیکھیں جس طرح کہ انہوں نے جب تک حکومت ان کے پاس جتنے علاقے میں بھی رہی چلائی وہ سب خلفاء راشدینی کا طریقہ ہے سیرت کردار مجسم اخلاقیات جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے جس طریقے سے اللہ کی حدود کی پیروی کی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتے تو یہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ہے اور واقعے پر مبنی ہے جو ان کے بارے میں یہی فیصلہ تیرے گی لیکن سیاسی رحاظ سے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا فلواقی حکومت کا انعقاد ہو گیا تو حکومت کے انعقاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ذابطہ اور قائدہ آپ نے بنایا ہوا ہے وہ ذابطہ اور قائدہ ہے جس کے مطابق حکومت قائم ہوئی تو آپ کہتے ہیں نا انتخابات ہو گئے ہیں حکومت قائم ہو گئی میں مثال دے رہا ہوں یا یہ تیہ تھا کہ فلاں فلاں لیڈرشپ ہے جو انتخاب کرے گی اس نے انتخاب کر دیا وہ اپنی تائید میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ مجھے انہی لوگوں نے منتخب کیا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کا انتخاب کیا تھا یعنی جو رہ گئے تھے باقی لیکن اس وقت کی سیاسی صورتحر یہ نہیں تھی یہ ایک باقیہ ہے کہ سیاسی صورتحر یہ نہیں تھی یہاں مسلمہ تاریخ یہی بات بتاتی ہے یعنی اس کے لیے کوئی انفرادی روایات جاننے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ یہ انعقاد باعث سے نزا ہو سکتا ہے دیکھئے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے آج میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہوا دوسرا آدمی یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ نہیں ہوا کر سکتا ہے لیکن اس موقع کے اوپر کیا معاملہ اتنا صاف ہے کہ ہر شخص کو یہ رائے قائم کر لینی چاہیے ایسا نہیں جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وہی تعلیم صحیح ہے کہ ہم دونوں بزرگوں کے بارے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اپنی جگہ ان کی سیرت اور ان کے کردار کی بلندی اپنی جگہ اس میں کوئی دور آئیں نہیں ہو سکتی لیکن سیدنا امیر معاویہ کے ایک کام کو بھی سراسر غلط قرار دینا ممکن نہیں یعنی جس وقت ایک نظاکی سی صورت پیدا ہو جائے معاملات مشتبہ ہو جائیں تو اس میں ہمارے اقابل اہل علم نے جو رویہ اختیار کیا وہی صحیح رویہ ہے کہ ہمیں کف لسان سے کام دینا چاہیے حتمی فیصلہ صادر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے ایک نظائی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس نظائی صورتحال میں ایک کو اپنے تجزیے کے لحاظ سے حق پر مان کر دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں سنانا چاہیے مان لینا چاہیے کہ صورتحال اتنی واضح نہیں تھی جس میں سیدنا علی بھی چونکہ ایک پرانی روایت پر کھڑے ہیں تو یہ حق رکھتے ہیں کہ ایک تعبیر کریں معاملے کی اور یہ کہیں کہ میری خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے جس طرح کے پہلوں کی ہوئی تھی اور سیدنا امیر معاویہ بھی بدلی ہوئی صورتحال میں اس سے مختلف رائے قائم کرنے کا حق تھا یعنی ہم نیت اور محرکات کو اگر چھوڑ دیں تو یہ صورتحال ہے اس زمانے میں دیکھ لیں آپ کے سامنے انتخابات ہوتے ہیں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس زمانے میں ریڈیو ٹیلیویجن کیمرے لگے ہوئے سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس وقت کوئی دستور پیش کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آج میں حتمی فیصلہ کرتا ہوں کوئی لکھا ہوا آئین موجود ہے یعنی ایک سیاسی صورتحال میں قریش کے بارے میں حضور کا فیصلہ ہے بلکل ٹھیک سمجھ میں آتا ہے اس کے پیچھے پورے عرب کی تاریخ موجود ہے اور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تبدیلی آئی وہ تبدیلی بھی اس پر مہر تصدیق سب کرتی ہے وہ اسٹیبلش ہسٹری اس میں کوئی دور آئیں نہیں ہو سکتی اس میں جو فیصلے ہوئے اسی وجہ سے مانے گئے قبول کیے گئے اور کن لوگوں نے فیصلے کیے اس نئی لیڈرشپ نے جو پیدا ہوئی لیکن کیا وہ نئی لیڈرشپ ابدی ہو گئی تھی تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی سیاسی صورتحال میں آئی ہے اس تبدیلی کا ادراک کر کے اگر مثال کے طور پر یہ پہلے فیصلہ ہو جاتا سیجدنا عثمان کے دوانے میں کہ اب آنے والوں کا انتخاب کیسے ہوا کرے گا کیا ایسا کوئی فیصلہ ہوا کیا کوئی قائد تیہ کر دیئے گئے تھے آپ ایک روایت کا حوالہ دے رہے ہیں سیاسی حالات کے تغیر میں ایک دوسرا آدمی اس روایت کو موثر نہیں مان رہا تو دونوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر ان کی نیت اور محرکات کو تیہ کیے بغیر اس کو ایک نزا کے طور پر مان لیجئے یہی وہ بات ہے جو اس طرح بتائی جاتی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم کوئی حتمی رائے دے کر ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں یعنی سیدنا معاویہ صحابی ہمارے لئے ان کا احترام باجب ہے ان کی نیت اور محرکات پر حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ایک خلیفہ راشد کا قتل ہوا ہے آپ دیکھیں آج کے زمانے میں یہ حادثہ اگر دارالحکومت میں ہو جائے کتنی افوائیں پھیلیں حالات میں کیا کیا پھیلوں ہیں جو زیر بیس آ جائیں آج کے زمانے میں آپ سکوتر ڈھاکہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں آپ لال مسجد کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں اس دور حاضر میں آپ اس پر بیس کر رہے ہیں کہ وہاں کتنی خواتین مری مری یا نہیں مری کتنے لوگ شہید ہوئے کتنے مارے گئے ہمارے کتنے فوجی کام آئے یا شہید ہوئے بیس کر رہے ہیں نا یہ بات آپ کیا موڈل ٹون میں ایک حادثہ ہوا کیسی سیاست اس کے اوپر ہوئی یہ سب کچھ کے باوجود کیا میں یا آپ اس پوزیشن میں آج کے زمانے میں کیا ہم فیصلہ دے سکیں کہ اصل میں غلطی کس کی تھی تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملے میں اگر ہم اپنی رائے قائم کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک غلط فیصلے پر ہمارے نکتہ نظر کی بنیاد قائم ہو صحیح رویہ کیا ہے کہ صورتحل کو نظائی مان لیا جائے اور یہی اسٹیبلش اس کی بتا رہی ہے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فیصلہ ایسے نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں دو رائے نہ ہو سکتی ہیں داندلی کا شور پڑ گیا ہے آپ دیکھیں ظلفکار علی بکٹو صاحب جیسے لیڈر کے کرائے ہوئے انتخابات پر اتنی بڑی تحریک چل پڑی فیصلہ آج بھی نہیں ہوا کہ ہوا کیا تھا تو اس وجہ سے یہ جو فیصلہ سنانے کا انداز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے اس نظا کی بنیاد پڑی ہے یہ ساری معنی دراز لفظی جو کی تو اس لیے کی اس نظا کی بنیاد پڑی ہے جو پھر ہم واقعہ کربلا میں دیکھتے ہیں پس منظر کے لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہیے اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے اور وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کی نظا ہوتی ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کرتا ہے یا اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتا ہے ہمارے ہوں کچھ مذہبی ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ تو کوئی بری سی بات ہے یعنی اگر آپ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا تو حضرت علی اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتے تھے یا چلیئے اس وقت نہیں سمجھتے تھے سیدنا عمر کے انتخاب کے وقت سمجھتے تھے یا چلیئے اس وقت بھی نہیں سمجھتے تھے سیدنا عثمان کے حق سمجھتے تھے ایسے لگتا ہے مذہبی ذہن کو یہ تو وہاں اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پیش کرنا ہے میرے نزدیک اس نقطہ نظر کی اصلاح ہونی چاہیے یہ ایک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹنشل رکھا ہوتا ہے بالکوہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہوتی تو کیا ان صلاحیتوں کو نشو نما دینا ان کے لحاظ سے تیاری کرنا ان کی تربیت کرنا ان کی بنیاد پر اپنی جگہ سوسائیٹی میں بنانا یہ ممنوعات دین میں سے ہے کوئی اخلاقی قباہت ہے اس میں آپ کے ہاں جتنے بھی بعض صلاحیت لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ عالم بننا چاہتے ہیں وہ کسی معاملے پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ سیول سرویس میں جانا چاہتے ہیں آپ نے کبھی ان کی مضمت کی اگر یہ اصول اختیار کر لیا جائے اور بالکل غلط اختیار کیا گیا ایک روایت کی بنیاد پر وہ اصل میں کسی اقتدار یا منصب کا حریص ہونے سے متعلق ہے وہ اخلاقی خرابی ہے اپنے آپ کو کسی منصب کا اہل سمجھنا یا کسی خدمت کا اہل سمجھنا یا اس کے لئے اپنے آپ کو حق سمجھنا یہ کوئی بری چیز نہیں اور میرے نزدیک اگر یہ چیز کسی شخص کے اندر موجود نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا حقیقی ارج پیدا ہی نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت اور قیادت کے لئے پیدا کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک صلاحیت ہے جیسے علم کے لئے پیدا کیا ہے شیر کے لئے پیدا کیا ہے اب ایک شاعر ہے اعلیٰ درجہ کا شاعر ہے اپنی نظمِ غزلیں سنایا گا نہیں جا کیا اللہ عنہ اقبال نہیں سولاتے تھے کیا غالب مشاعرے میں جھاک نہیں پڑھتے تھے یہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور ہو جلیل القدر صحابہ میں سے ان میں سے کوئی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں تو میرے نزدیک یہ کسی لحاظ سے بھی کوئی دوسرے درجے کا معاملہ نہیں کسی لحاظ سے نہیں سیدنا عبداللہ بن عمر نے اگر اپنے بارے میں یہ خیال کیا ہے کہ میں اس کے لئے موضوع نہیں ہوں تو یہ بھی کمال دیانت تقویٰ ہے اور اگر کوئی شخص دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لئے حق ہوں لیکن کوئی خلاف قانون کام نہیں کرتا کوئی خلاف آئین کام نہیں کرتا کوئی خلاف دستور کام نہیں کرتا عالم گیر اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے اللہ کے دین کی قائم کردہ اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے تو محض یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے تھی یا اس کے لئے اپنے کسی خیال کا اظہار کرتا ہے تو یہ کسی طرح بھی کوئی دوسرے درجے کی چیز نہیں بلکہ معاشرے کے اندر اسی طرح کے حوصلہ مند لوگ ہیں جو لیلرشپ کرتے ہیں قیادت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے سیاسی جماعتیں وجود پہ آتی ہیں سیاسی گروہ وجود میں آتے ہیں اجتماعی نظم پیدا ہوتے ہیں بڑے کاموں کی بنا پڑتی ہے یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے اس کو مذہبی ذہن اس طرح قبول نہیں کرتا تو اس لئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر ایسا سمجھتے تھے تو یہ ان کے خریفہ راشد ہونے میں مانے نہیں آپ یہ دیکھئے کہ کیا اسٹیبلش ہسٹری میں ان کی طرف سے کسی بغاوت کے آثار آپ کو ملتے ہیں کیا عدم تعاون کی کوئی چیز ملتی کسی جگہ بتا دی سیدنا عبو بکر صدیق کے زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں سیدنا عثمان کے زمانے میں یعنی آخری درجے میں احکام کے پیرو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لئے تیار الدین و نسیحہ کا شاندار نمونہ سیدنا عمر جیسا شخص جب باہر جانے کے لئے تیار ہو گیا ہے اقتدار کے کسی حریص کے لئے تو بڑا آسان موقع تھا کہ یہ جائیں باہر اتنی بڑی شخصیت ہے قبضہ کر لیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی کوئی اس چکی کو چلانا ہے تو میں نے پوری کی پوری تاریخ میں دیکھی اور روایات میں بہت کچھ اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ تاریخ کی اسٹیبلش ہسٹری ہے اس میں ایک نہایت شاندار سیرت ایک وہ سیرت ہے جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ایک صحبت کی سیرت ہے ساتھ دینے کا ایک عمل ہے وہ بھی کمال پر ہے پھر خلفائے راشدین کے ساتھ تعاون کی ایک اسٹیبلش تاریخ ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں وہ بھی بہترین نمونہ ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک ایسے شخص کی طرف سے جو لیڈرشپ کے خصائص رکھتا ہے جو لیڈرشپ کر سکتا ہے جس کے پیچھے لوگ آ سکتے ہیں جو اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ وہی ذمہ داری اس کی طرف سے کمال معاملت کا اظہار ہے کوئی اس سے آگے اخلاقی تقاضہ نہیں ہو سکتا جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے ایک موقع پر اقتدار سنبھالا ہے پرانی روایت کے مطابق سنبھالا ہے اس میں بھی آپ نہ ان کی نیت پر کوئی بات کر سکتے ہیں نہ محرکات پر لیکن صورتحال اب اس طرح واضح نہیں ہے جس طرح کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہما واضح ہے چنانچہ نزا پیدا ہوئی ہے اور نزا کے معاملے میں تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اس کو صورتحال کے اندر رکھ کر دیکھئے کیا نزا کے امکانات ایک تو یہ نا کسی آدمی نے اچھی ولی صورتحال تھی نزا بنا دیا نہیں ایسا نہیں خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا مظلومانہ شہید کر دیا گیا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں کسی قصور اور گناہ کے بغیر شہید کر دیا گیا جو ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی جاتی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ انہوں پرانی تریڈیشن کے مطابق ان لوگوں کی منعات پر بیعت لیتے ہیں آپ تھوڑ دیجئے ان روایات کو جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جبر کیا یا اس طرح کا معاملہ ہوا کیونکہ روایات کی ایک توری دنیا اس میں ہر طرح کا رتم و جابس ہوتا ہے ان کے اپنے موقف کو لینے اسی روایت پر لیکن وہ روایت اب سیاسی لحاظ سے استحکام نہیں ہے یہ ایک بالکل واقعہ ہے اس لیے جب یہ واقعہ ہے تو ایک نظائی صورتحال کے دوسرے فریق کے بارے میں مجھے یا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی نیت تہ کریں اس کے محرکات تہ کریں اس طرح کی صورتحال میں گرد اتنی اڑتی ہے میں نے آپ کو آج کی مثالیں دی ہیں کہ دو رائے ہو سکتی ہیں اور جب دو رائے ہو سکتی ہیں تو دو طرح کے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں اس لیے میں اس موقع کے اوپر دونوں کو بری ٹھراتا ہوں یعنی نیت اور محرکات پر کوئی حملہ نہیں جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو ہر آدمی اپنے موقع کے لحاظ سے اقدام بھی کریں اس میں بعض اوقات بڑے سے بڑا اقدام کرنے جو شخص ایک قدیم روایت کی بنیاد پر اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے وہ دفاع کرے گا جب اس پر حملہ کیا جائے گا اور جو نہیں سمجھتے وہ اس کو معذول کرنے اس جگہ سے ہٹانے یا ان کے نزدیک اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے ایک قبائلی تمدل میں اگر کوئی دستور موجود نہیں ہے اگر کوئی قائدہ تیہ نہیں ہے کوئی دستاویت بن گئی تھی کوئی قائدہ ہو گیا تھا کوئی الیکشن کمیشن موجود تھا کوئی طریقے تیہ کر لیے گئے تھے یعنی ایک قبائلی مزاج کے فیصلے ہیں جو ہو رہے تھے ان فیصلوں میں نزا متصور ہے ہو سکتا ہے جب نزا متصور ہے تو وہی رویہ صحیح ہے کہ ہم اس میں کسی کی نیت اور محرکات کے بارے میں بات نہیں کریں گے کسی پر کانو تشریح نہیں کریں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ ایک نزائی صورتحال میں دونوں نے جس چیز کو اپنے لحاظ سے صحیح سمجھا اس کے لحاظ سے اقدامات کیے بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا اور پھر اس کو یاد کر لیجے کہ اگر یہ خاندان اس میں اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے تو سیدنا علی بھی اگر اقدام کر رہے ہیں تو اس پر کوئی تان نہیں کیا جا سکتا اور ان کے بعد کے لوگ بھی اگر کر رہے ہیں تو کوئی تان نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ محض یہ بنیاد کہ فلان فلان کا بیٹا ہے تو ذرا آج کے زمانے کی جمہوریت میں دیکھ لیجئے یعنی کیا پیپلز پارٹی کے اندر سب سے زیادہ تقوی کے لحاظ سے اور صیرت و کردار کے لحاظ سے اور علم و دانش کے لحاظ سے بلاولی سب سے بڑھتا ہے اور کیا نواز شریف صاحب کے خاندان میں بھی یہی صورتحال ہے اور کیا مفتی محمود صاحب کے رفقہ کا بھی یہی پاملہ ہے یعنی جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان سے نہ کوئی بڑا عالم ہے نہ کوئی بڑا محدث ہے نہ کوئی بڑا دین کا خادم ہے لیکن یہ سیاسی معاملات میں بسا وقت ایک خاندان کے اندر ہی لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے جب آپ یعنی یہ جمہوریت کے اندر جمہوریت لوگوں کے اعتماد کا نام ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا وجہ ہے کیا سبب ہے کہ پیپلز پارٹی میں اتنے بڑے لوگ موجود ہیں علم و دانش کے اعتبار سے ممتاز لوگ موجود ہیں ان کے بال سفید ہوئے ہیں اس میں وہ ایک نوجوان کی قیادت کو کیوں قبول کروے ہیں اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس پر لوگ جمہ ہو سکتے ہیں وہ یہی ہے سمجھ رہے ہیں یہ بات اس کو بہت اچھی طرح ذہن جس پر لوگ جمہ ہو سکتے ہیں اب اس میں غلط اور صحیح کی بیعث ان کسی اور موقع پر کریں گے لیکن لوگ کس شخص پر جمہ ہو سکتے ہیں لوگوں کے جمہ ہونے کی بنیاد نہ تنہا علم ہوتا ہے نہ تنہا تقوی ہوتا ہے نہ تنہا دانش ہوتی ہے نہ بزرگی اور عمر ہوتی ہے لوگوں کے جمہ ہونے کے اسباب بعض اوقات بلکل ہی مختلف ہوتے ہیں اور وہ خاندانوں سے متعلق ہو کر ایک رومان بھی پیدا کر دیتے ہیں اس بنیاد تمہید کو سمجھ لیں پھر اس کے بعد بہت سی گفتگو کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو اس پر مزید کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ عام صاحب واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جائی رہے گا آپ کا وقت کہنا ہے جزا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عام صاحب آپ کے وقت کا ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے واقعہ کربلا اس کے پس منظر پر اور دو نشستوں میں آپ نے سوالے سے اپنا نقطہ نظر واضح کیا پہلی نشست میں آپ نے بتایا کہ تاریخ اور تاریخی جو ماخذ ہوتا ہے اس سے استدلال کی نویت کیا ہوتی ہے اور دوسری نشست میں میرے سوال کے جواب میں آپ نے بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں سیدنا امیر محابیہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مابین جو ایک مکش تھی وہ کانفلکٹ ہے جو واقعہ کربلا کے پس منظر میں جاری ہے تو آپ نے اس حوالے سے اس اہد کے سیاسی منظرنامے کی وضاحت کی تو بعض لوگوں نے آپ کی اس گفتگو پر کچھ اشکالات کچھ سوالات پیش کیے ہیں اس نشست میں کوشش ہوگی کہ ان سوالات کا آپ سے جواب لیا جائے جو پہلا سوال سامنے آیا ہے وہ یہ کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مملکت کی وسط کے نتیجے میں وہ کونسی نئی قیادت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی اور کیا سیدنا عمر کے زمانے میں خود سیدنا عمر کی سیاسی بصیرت پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ حالات کو نہیں بھاپ رہے تھے آپ نے بتایا کہ ایک نئی سیاسی قوت اُبھر رہی تھی حالات تبدیل ہو رہے تھے تو وہ کیا تبدیلی حالات جو واقع ہو رہی تھی کیسے سیاسی قوت اُبھر رہی تھی اور یہ سیاسی قوتیں سامنے کیسے آتی میرا خیال ہے کہ اس سوال کی جواب میں ہمیں ان تقالِ اقتدار کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے ان کا جائزہ لے لینا چاہیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری سیاسی قوت مدینہ طیبہ میں مرکوز ہو گئی اس بات سے ہر شخص واقع ہے اور اس میں انسار کا پلڑائی پدا میں بھاری تھا اس لیے کہ یہ انسار ہی تھے جن کے دو بڑے قبیلے اوس اور خضرج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر مدینہ لائے تھے یہی لوگ تھے جو آپ کے پشت پناہ بنے چنانچہ اگر آپ تاریخوں کا مطالع کریں تو ہر جگہ آپ کو یہ سرات ملے گی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پدا میں زیادہ تر فیصلے انسار ہی کی راہے کی بنیاد پر کرتے تھے اس کی بہت سی مثالیں ہیں آخری زمانے میں آ کر صورتحال یہ نہیں رہی میں اس بات کی وضاعت کرتا ہوں کہ سیاسی تغیر کیا ہوتا ہے یعنی اگر مسلمانوں کی جو ریاست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قائم ہوئی تھی وہ یسرب تک یا یسرب کی گرد و نواہ تک محدود رہتی تو اقتدار شاید انسار کو منتقل کر دیا جاتا اس لیے کہ وہاں سیاسی اسبیت نینی کو حاصل تھی انہی کے دو بڑے قبائل تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پلائی کر رہے تھے کرتے رہے تھے لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا یعنی آہستہ آہستہ پورا جزیرہ نمائے عرب مفتو ہو گیا فتح مکہ کے بعد جو نئی ریاست یا نئی سلطنت وجود میں آئی وہ پورے جزیرہ نمائے عرب تک پھیل گئی اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں غصت ہونا شروع ہو گئی جس کو سیاسی تغیر کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آپ وسیع لوگوں کو اپنے دائرہ اقتدار میں لے آتے ہیں سلطنت دور دور تک پھیل جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہاں صرف سہرائی تھے کیا صرف نخلستانی تھے انسان ہوں گے نا میں اس تغیر کی ایک مثال قرآن مجید سے آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ سچے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذابطہ یہ ہے کہ ان کے ایک آدمی دس پر غلبہ پا لے گا اگر وہ ثابت قدم ہوں گے ان میں سچا ایمان ہوگا وہ غلبہ پا لے گے آپ یہ دیکھئے کہ یہ آیت کہاں ہے سورہ انفال کے آخر میں بدر کا مارکہ ہے جس پر سورہ انفال میں تفسرہ کیا گیا ہے یعنی بڑا اپدائی زمانہ ہے اور قرآن مجید اس کے فوراً بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی تھی ایک نسبت دس کی اب اس میں کمی کر دی ہے بوجھ ہلکا کر دیا ہے کیا سبب ہے اس کا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا ہے کہ تمہارے اندر اب وہ قوت نہیں رہی وہ کونسی قوت ہے جو کم ہوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ جو السابقون الولون ہیں ان کے ایمان میں کمی آگئی ہے جلیل القدر شہابہ کرام کے ہاں کوئی کمدوری واقع ہو گئی ہے نہیں اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ صرف صابقون پر مشتمل نہیں رہی ان میں نئے لوگ شامل ہو گئے ہیں تو جو قانون بنایا جائے گا یا ذابطہ بنایا جائے گا وہاں دیکھیں شریعت کی یا آپ کہیے کہ قانون اطمام حجت کے تحت ایک ذمہ داری ڈالی جار رہی ہے اس لیے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک نسبت دس کی طاقت سے تمہیں مکلف ٹھہرا رہے تھے کہ تم باطل کے مقابلے میں اترو پیغمبر کا ساتھ دو اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ حرز المومنین آلالکتال یعنی اب کتال کا موقع آ گیا ہے تو ان کو ترغیب دی جائے کہ یہ نکلے اس کتال کے لئے تو ایک ذمہ داری ایک شریع ذمہ داری یا اللہ تعالی کی طرف سے ایک ذمہ داری ڈالی جارہی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں یہ تفسرہ کیا جارہا ہے کہ اب صورتحال وہ نہیں رہی تو صورتحال میں تبیلی یہاں جو آئی یہ خود رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ شامل ہو گئے ہیں اور نئے لوگوں کے ہاں بیسیت مجموعی ایمان کی تقوی کی اللہ پر اعتباد کی وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت جریل القدر سے آگا اکرام میں ہے جو اصحابقوں اور اولون میں ہے جو مارکہ بدر میں اترنے والوں میں تھی اس لئے اللہ تعالی نے بوجھ ہلکا کر دی اب ذرا یہ دیکھئے کہ مدینہ تک میں نے ارز کیا کہ سیاسی قوت کا ارتقاظ انسار میں ہے جب سلطنت پھیل گئی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات تاریخوں میں نقل ہوئی ہے کہ آپ نے انسار کو بنا کر اور مہاجرین کو بھی آخری زمانے میں ناہر ہے یہ ہوا ہوگا یہ فرمایا کہ میرے بعد اقتدار قریش کو ملکتل ہو جائے میں اس لئے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ سقیفہ بنی سائدہ میں اسی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے یعنی وہاں جب لوگ جمع ہوئے ہیں تو فیصلے کی بنیاد کیا تھی تاریخی واقعات میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں لوگ جمع ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں چلے گئے سیدنا اور بھی چلے گئے وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق نے جو تغریب کی ہے اور جس کے بعد فیصلہ ہو گیا اس میں اسی واقعے کا حوالہ دیا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قریش کو اقتدار منتقل جائے گی سوال یہ ہے کہ قریش کو کس حصول پر منتقل ہوگا کیا اس حصول کے اوپر منتقل ہوگا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے آپ نے اس کے جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں لوگ قریش کے پیروں ہیں یعنی قریش کو لیڈرشپ حاصل ہے مسلم و ہم لے مسلم ہیں و کافر و ہم لے کافر ہیں یعنی وہ جو ایک سیاسی عصبیت ہوتی ہے وہ پورے جزیرہ نمائی عرب میں قبیلی کیا آئی ہے قبیلی کیا آئی ہے کہ ریاست جو کچھ بھی استعمالے کی ریاست ہے ظاہر ہے کہ قبائلی تمدن میں ایک ریاست اوپر رہی ہے تو جو کچھ بھی وہ ریاست ہے وہ مدینے کے حدود یا یسرد کے حدود یا یسرد کے نوا تک محدود نہیں رہی وہ چونکہ اب پورے جزیرہ نمائی عرب تک وسیع ہو گئی ہے تو اب جو سیاسی تغیر آ گیا ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا وہ سیاسی تغیر کیا آیا اب پورے عرب کے لئے قیادت کا فیصلہ کرنا ہے جب پورے عرب کے لئے قیادت کا فیصلہ کرنا ہے تو کس اصول پر ہوگا یہ اصول کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کیا کہا چکا ہے یہ بات تو واضح کر چکا ہے کہ امرو ہم شورہ بینو یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہوگا اس میں نہ تلوار فیصلہ کن ہوگی نہ کوئی قبیلہ فیصلہ کن ہوگا نہ کوئی خاندان فیصلہ کن ہوگا نہ کسی خاص شخصیت تعلق کی بنیاد پر اقدار منقل کیا جائے گا بلکہ امرو ہم شورہ بینو یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے لیکن اس اصول کو قائم کر دینے کے بعد اس کو کسی زمین پر روبہ عمل ہونا ہے یہ اب آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد کے اوپر حکومت قائم ہوگی امرو ہم شورہ بینو ہم کے اور کوئی معنی نہیں ہے یعنی مسلمانوں کے ہاں کسی کو کوئی استحقات نہیں نہ علماء کو نہ فلسفیوں کو نہ کسی خاص طبقے کو نہ کسی خاص کروں کو امرو ہم شورہ بینو ہم یعنی انہی کے مابین رائے اور مشورے سے فیصلہ ہو جائے گا تمام معاملات اسی اصول پر تیہ ہوگے تو انتقال اقتدار کے بارے میں تو یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ وہ جمہوری طریقے سے ہوگا لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہوگا میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اس پر مالنہ سید اول اللہ صاحب بہنزی نے سب سے اچھی بحث کی ہے تقریباً قرآن میں اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بالکل واضح کر دیا ہے انہوں نے اور مجھے پورا اتفاق ہے ان سے کہ اس میں در حقیقت ہر لحاظ سے لوگوں کی رائے پر فیصلے کو منحصر قرار دے دیا گیا اور جب لوگوں کی رائے پر فیصلے کو منحصر قرار دے دیا گیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی یہ ظاہر ہے کہ اس کی کرولری ہے جس وقت آپ کہیں گے کہ اس معاملے کا فیصلہ دس آدمیوں کرنا ہے تو ان کے مابین اگر اتفاق ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے اگر نزا ہے تو پھر اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی جمہوریت کیا ہے اکثریت کی رائے کی بنیاد پر حکومت کا کیا یعنی لوگوں کو آپ آزادی دے رائے کی آزادی دے فکر کی آزادی دے اظہار کی آزادی دے اور پھر ان کی رائے پر فیصلہ کر لیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان خاندان حکومت کرے گا فلان طبقہ حکومت کرے گا فلان کرو حکومت کرے گا فلان شخص کے حوالی موالی حکومت کریں گے تو اس ایک دوسرا ہوا نا امرو ہم شورہ بینہ ہم میں تو یہی ہونا ہے کہ لوگوں کی رائے پر لیکن لوگوں کی رائے کی بنیاد پر اب فیصلے جو کچھ بھی کیا جائیں گے وہ ظاہر ہے کہ اس تمدن کے لحاظ سے ہوں گے یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں آپ بیلٹ باکس رکھ دیں گے اور اس میں لوگ گھوٹ ڈال دیں گے آ کے پورے جزیرہ نمائی عرب کی سیاسی صورتحال میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فیصلے کو چھوڑ دیتے اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کہتے اصول کے اطلاق کا کیا طریقہ ہوگا تو شاید بہت بڑی ندا واقع ہو جاتی ہے تو آپ نے ایک اصولی اطلاق واضح فرما دی ہے یعنی دو گروہ ہیں ایک انسار ہے اور دوسرے قریش ہیں یا مہاجرین جن کو کہا جا رہا ہے گویا اس زمانے میں جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے موقع میں تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں تو گویا دو بڑی سیاسی قوتیں موجود ہیں اگر آپ یسرب کے لحاظ سے دیکھیں تو انسار اور اگر پورے جزیرہ نمہ عرب کے لحاظ سے دیکھیں تو مہاجرین قریش یہ دو قوتیں موجود ہیں اب ان دونوں قوتوں میں قضیہ ہو سکتا ہے نگاہ ہو سکتی ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد قریش کو اقتدار بنتی رہا ہے اصول کیا ہے وہی امرو ہم شورہ وینہم کا اصول اطلاق کرنا ہے نا اس کا قبائلی معاشرے میں اس کا اطلاق کرنا ہے آج کے زمانے میں نہیں کیا جا رہا قبائلی معاشرے میں اس کا اطلاق کرنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ قریش کو اس سے پہلے بھی قیادت حاصل تھی اور اب بھی قیادت انہی کے پاس ہے جزیرہ نمہ عرب کے لوگ انہی کی حکومت سے انہی کی سیادت سے انہی کی قیادت سے واقع ہیں جیسا کچھ بھی قبائلی نظم جزیرہ نمہ عرب میں تھا اس میں یہ قریشی کی حیثیت تھی آپ یہ دیکھئے کہ جو ارشادات نقل ہوئے ہیں ان میں ایک ایک بات کو آپ نے واضح فرمایا ہے میں نے ابھی آپ سے ارز کیا کہ فرمایا کہ یعنی قریش اس معاملے میں سردار ہیں اور لوگ انہی کی اتباہ کرتے ہیں انہی کی پیردی کرتے ہیں انہی کے پیشے چلتے ہیں انہی کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کے بات بھی ہمیں مسلم ہم لے مسلم ہم و کافر ہم لے کافر ہیں کہ جو صورتحال کفر میں تھی وہی صورتحال اسلام میں بھی ہے اچھا پھر اس کے بعد عرب اس قبیلے کے سوا کسی اور کی قیادت سے واقع نہیں تو یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہوتا اور قبائلی معاشرے میں اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ خود کیوں فرمایا تاکہ آپ کے فوراں بعد وہ بڑی نظام واقعہ نہ ہو جائے جس میں محاجرین قریش کے اور انسار کے مابین تلواریں کھٹ جائیں گویا ایک قضیہ کا اندازہ کر کے کہ وہ پیدا ہو جائے گا آپ نے اس کے بارے میں ایک علایت دی یہ دیکھئے کہ جسمت لوگ سکیفہ میں اکٹھی ہوئے انسار وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور انسار اپنی قیادت ہی کا مطالبہ کر رہے تھے کسی بھی گروہ میں جب اسبیت کا احساس ہوتا ہے طاقت کا احساس ہوتا ہے یا لیڈرشپ اس کے ہم موجود ہوتی ہے تو فطری طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ اقترار میرے پاس آئے میں یہاں اس سے پہلے بھی توجہ دلائے چکا ہوں کہ اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے یعنی جس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی فرد اقتدار کا حریص ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں فلا خدمت انجام دے سکتا ہوں تو میں پیش کروں گا اپنے آپ کو تو انسار یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے آپ ان کی دعوت پر یہاں آئے ہیں وہی پشتبان رہے ہیں اس سارے پیغام کے بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں جس میں انہوں نے اپنے جان مال آبرو ہر چیز کو خطرے میں ڈالایا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک پسمندر تھا ان کا اور مدینے میں ان کو ایک طرح کی اسبیت بھی حاصل ہے تو اس اسبیت کی بنیاد پر انہوں نے یہ چاہا کہ اقتدار اب رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو حاصل ہو جائے ان کے بڑے لیڈر سات دن و بعدہ اس وقت موجود تھے بڑی ہی زوردار تقریریں ہو رہی تھے اب سیدنا ابوبکر صدیق جب تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے تقریر کرتے وقت انسار کی خدمات کا اطراف کیا خاص چی تقریر کی اور اس کے بعد ساتھ بن عبادہ سے یعنی لیڈر سے پوچھا جو رہنما وہاں موجود ہیں انہوں نے سب سے بڑے آدمی ساتھ بن عبادہ ہیں انہی کی قیادت کا مسئلہ بھی دیرے بیعث ہے اور ان سے پوچھا انہوں نے کہ ساتھ تمہیں یاد ہے یہ تم موجود تھے بیٹے ہوئے تھے رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا اور پھر یہ جو میں نے آپ کو یہ بارات سنائی ہے یہ اصل میں اسی موقع پر سامنے آئی روایت کون کر رہا ہے سید نبوکر صدیق تصدیق کون کر رہا ہے کہ یہ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے ساتھ بن عبادہ یعنی ان کے الفاظ ہیں ساتھ تمہیں معلوم ہے جانتے ہو رسول اللہ نے فرمایا تھا آپ وہاں بیٹے ہوئے تھے اچھا اب یہ دیکھئے صحابہ اکرام کا کردار کیا ہے یعنی اس موقع کے اوپر کہ انسار اپنے لئے قیادت کا مطالبہ کر رہے ہیں اس موقع پر کہ ساتھ بن عبادہ ان کے رخنما ہے اگر ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا جائے تو قیادت ان کے پاس جائے گی میں آپ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کمنوری میں اقتلا ہو جاتا کہ انکار کر دیتا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کی زبان سے غلط بات نہیں نکلتی اسی اصول کو محدثین نے پھر بعد میں ایک قائدے کی صورت دے دی کہ السحابہ تو کل وہ مدور یعنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ سوال کیا انہوں نے کہا آپ درست کہہ رہے ہیں یعنی راوی بھی دیکھئے کون ہے اور تصدیق کرنے والا بھی کون ہے تو تصدیق کر دی انہوں انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا تھا اس کے بعد پھر انسار نے ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان دائے تھے اس کے بعد انسار نے پھر اپنے لیڈر کی طرف بھی نہیں دیکھا چنانچہ نزا کو ختم کر دینے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کے لیے آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر کا ہاتھ پیش کر دیا تو انسار بھی ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا خطبہ ہے وسیع جس میں سیدنا عمر نے یہ بتایا ہے کیا ہوا تھا اس موقع کے لیے پر اس کو ضرور پڑھنا چاہیے شخص کو اس میں انہوں نے پوری وضاحت کی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی وہاں پر ایک نزا برپا ہو گئی تھی ایک اکلیتی گروہ اقتدار کا مطالبہ کر رہا تھا بات وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے یہ کہہ رہے تھے کہ منہ امیر و منکو امیر ایک شخص تم میں سے حکمران بن جائے ایک ہم میں سے حکمران بن جائے ظاہر ہے کہ یہ چیز تو کسی اقتدار میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی اس صورتحال میں جب میں نے یہ دیکھا کہ سیدنا غبقر صدیق کی تقریر کے نتیجے میں مسئلہ واضح ہو گیا ہے یعنی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اقتدار قریش کو جانا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دو پارٹیوں میں نزا ہے جیسے ہمارے ہاں مسلم لیگ میں اور تحریک انصاف میں نزا ہے یہ پیپلز پارٹی میں نزا ہے تو یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اکثریت کی تائید مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کو حاصل ہے یہ تیہ ہو گیا ہے اب اگر پیپلز پارٹی میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا غبقر تھے چنانچہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی سیدنا غبقر صدیق کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے تختہ الانا کے لئے ان کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک چاہتی میں نے پیشی دفعہ یہ مثال دے کے بتایا تھا کہ ہر گروہ میں ہر پارٹی میں بعض وقت بڑی غیر معمولی شخصیت ہوتی ہیں جیسے جماعت سلائی میں مہرانہ سید علیہ صاحب بہدویت پیپلز پارٹی میں ظرفکار علی بھکٹو صاحب مسلم یگ میں قائد آزم تو ایسی غیر معمولی شخصیت کے بارے میں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ کوئی ان سے اختلاف نہیں کرے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی اعتماد پر یعنی مجھے یہ اتمنان تھا کہ میرے ان کا نام پیش کر دینے سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا یہ ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں نظا نہیں ہو سکتی تو میں نے ان کا نام کیوں پیش کیا تاکہ یہ افتراک آگے نہ بڑھ جائے یعنی اس وقت تو معاملتہ ہو گیا ہے لیکن رات گزر نہیں ہے اس سے پہلے پہلے کوئی اور قیامت پر پناہ ہو جائے ایسا ہوتا تو پھر تلواریں ہی فیصلہ کیا کرتی ہیں دیکھیں یہ جمہوریت کیا چیز ہے امروہم شورہ بینہم کا اصول کیا چیز ہے انتقال اقتدار کا پرمنطری کا یعنی انتقال اقتدار کی ایک صورت تو ہی ہے کہ پانی پت کے میدان میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ابراہیم لوڈی کے پاس ہے یا بابر کے پاس تو اگر تو تلواروں نے فیصلہ کرنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امروہم شورہ بینہم یا جمہوری اصول کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ پرمنطریقے سے انتقال اقتدار کر دیتے ہیں یعنی صحیح اصول پر بھی ہوتا ہے صحیح اصول میں کیوں کہتا ہوں اس کو اس دنیا کے اندر اقتدار کس کے پاس ہونا چاہیے دو ہی بنیادے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کائنات کا خالق فیصلہ کر دیں دوسرے یہ کہ جن لوگوں کے اوپر حکومت قائم ہونی ہے وہ فیصلہ کر دیں تو یہ دوسرا اصول ہے جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں یامرہم شورہ بینہم کا اصول کہتے ہیں تو اس اصول پر چونکہ انتقال اقتدار ہونا ہے تو اس میں ایک ایسی شخصیت یعنی پہلے یہ بات تیہ ہو گئی کہ اقتدار مہاجرین قریش کی طرف جائے گا انسار کے پاس نہیں ہوگا یہ بات تیہ ہو گئی اس بات کے تیہ ہونے کے بعد کیونکہ یہ فیصلہ رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی اور آپ دیکھئے کہ اس میں پیغمبر کی بصیرت بھی یعنی یہ نہیں کیا کہ فرد کا فیصلہ کر دیں کسی فرد کے بارے میں نہیں کیا بلکہ اس اصول کی بنیاد کے اوپر اس کا اطلاق کر کے دکھایا میں نے آپ کو پتایا نا کہ الارب لا تعریف حاضل عمر اللہ نے حاضل ہی یعنی عرب اصل میں اعتمادی اس قبیلے پر کرتے ہیں تو بیسیت پارٹی بیسیت گروہ قریش کے حق میں فیصلہ حضور نے کر دیا فیصلہ اتنا بدیہی ہے یعنی اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی تھی کہ اس میں کوئی اختلاف ہوتا اور پھر خدا کے پیغمبر کا فیصلہ صحابہ اکرام نے اس کو مانا اور انسار نے مانا اور تائید کی سعید بن عبادہ نے تائید کی یہ بات چھیک ہے حصول میں یہ بات چھیک ہے یہ مان لینے کے بعد انہوں نے ان کا نام پیش کر دیا اس موقع کے اوپر وہ تنبیح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پر جو میں نے فیصلہ کیا رائے قائم کی اس کے کسی بڑے نتیجے سے محفوظ رکھا لیکن کوئی شخص بھی اس بنیادی اصول کو توڑنے کی کبھی کوشش نہ کرے کہ مسلمانوں کا نظام لا خلافت الا مشورت من المسلمین یعنی وہ مسلمانوں کی رائے پر مبنی ہوگا تو آپ بخاری میں اس خطبے کی پوری روایت کو دیکھئے اس میں وہ صورتحال کو بھی واضح کر دیتے ہیں اور اس وقت کے سیاسی معاملات کے بارے میں بھی اپنا تفسرہ بیان فرما دیتے ہیں اپنے انتخاب کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ جو اصول کار فرما ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی رائے سے فیصلہ ہوگا اللہم صاحبی بہت چھوٹا سا نازک سوال اس موقع پر اسی گفتو کو جائی رکھتے ہیں یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے سعاد بن عبادہ کے زینڈر کرنے سے جیسے ان کو ان کے سامنے بات کی گئی لیکن کیا یہ بات ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کیا یہ انسار کو معلوم نہیں تھی یہ آخر مطلب معاملہ یوں کیوں نہیں ہوا کہ رسول اللہ رخصت ہوئے ہیں تو انسار آئے ہو قریش کے پاس اور کہا ہو آئیے اقتدار سمال لیجئے یہ ابتداد بھی تو آخر ہوئی ہے نا بعد میں اگرچہ دھول جھڑ گئی تو اس کی کیا وجہ ہے کیا رسول اللہ نے یہ ابلاغ کیا دین کی طرح نہیں کیا تھا سیاسی معاملے میں آپ کی ایک اشتہادی بصیرت والی رائے تھی اس کی کیا وجہ ہے ظاہر ہے کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ تو تھا نہیں دین کا مسئلہ تو وہی تھا کہ امروہم شورہ بینہم یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے کی بنیاد پر ہوگا آپ نے ایک قضیہ کا احساس کرتے ہوئے کسی موقع کے اوپر یہ توجہ دلا دی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک بات آپ کے ذہن کے پس منظر میں موجود ہوتی ہے لیکن جذبات کی حدت میں آپ پور جاتے ہیں انہوں نے یاد دلایا اس کو یاد دلایا تو سب لوگوں نے مان لیا اس بات یعنی اگر آپ اس کی پوری رودات کو دیکھیں تو جیسے ہی سید ناگو بکر صدیق نے اس فیصلے کا حوالہ دیا میں نے آپ سے ارکے کہ ساتھ دن عبادہ نے تائید کی اس بات کی اب اس کے بعد بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قریشی کے حد میں فیصلہ ہو گیا قریش کے اندر سے کیا لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ انسار کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے انسار ہی کسی لیڈر کو حکمران بنا لے یہ ہو سکتا تھا میں اس کی تائید میں سیدنا عمر کا ایک کون پیش کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر معذبن جبل ہوتے تو ہم ان کو نامزد کر دیتے بہر ایک انسار میں سے تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بڑی غیر معمولی کوئی شخصیت کسی دوسرے گروہ میں ہے اتفاق ہو گیا آپ نے اس کو قبول کر لی یہ خود یہ بات بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کس جگہ سے معاملات کو دے گئے اقتدار کی حرص نہیں ہے حقائق کا انکار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ افتراک پیدا نہ ہونے پایا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس طرح وہی اصول ہے جس کا اس وقت کے لحاظ سے جو تمدن جو حالات اس وقت میں یسر تھے اس میں اس کا اطلاق کیا گیا یہ مدینہ ہی میں ساری لیڈرشپ موجود ہے یعنی اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا نیا نیا علاقہ فتح ہوا ہے جو تعلق پیدا ہوا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عرب کے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اطمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناماننے والوں کے لئے یہ سزا کا اعلان کیا ہے سورہ توبہ میں وہ کیا ہے یعنی ناماننے والوں میں مشرقین عرب ہیں تو ان کے لئے موت کی صدا ہے اور دوسرے گروہ ہیں اہل کتاب کے بھی کچھ گروہ موجود تھے دوسرے گروہ ہیں تو ان کے لئے محکومی کی صدا ہے تو اس وجہ سے غیر مسلم جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ یا تو مشرقین کے زمرے کیوں گے یا اہل کتاب کے اہل کتاب کے زمرے کے لوگوں کو اس صدا کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا جو مشرقین کے لئے بیان ہوئی ہے لیکن محکومی کی صدا ان کے لئے یعنی ان کو بھی محکومی قبول کرنی ہے یہ اصول جان لینا چاہیے اس لئے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اطمام حجت کے بعد اس اصول کی میں بہت مضاد کر چکا ہوں اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے کہ وہاں کوئی قومی ریاست قائم ہونی ہے یعنی جو تعلق پیدا ہونا ہے صحابہ کے درمیان حضور پر ایمان لانے والوں کے اور دوسروں کے حاکم محکوم کا تعلق ہے تو صحابہ کرام کی جو جمعیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اس میں جتنی بھی قیادت ہے وہ ساری مدینہ میں جمع ہو چکی ہے کیونکہ حضور نے یہ بتا دیا تھا کہ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں وہ یہاں آ جائیں اگر کچھ لوگ نہیں آئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ قیادت میں بھی اس مقام پر نہیں تھے تو لیڈرشپ ساری کی ساری جو تھی وہ وہاں جمعہ تھی اس میں راہرانسار کی لیڈرشپ بھی موجود تھی اور مہاجرین قریش کی لیڈرشپ بھی موجود تھی جو نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی یعنی ایک تو قریش کی وہ لیڈرشپ تھی جو زمانہ کفر میں تھی وہ ساری بدر میں ختم ہو گا اس کی جگہ جو نئی لیڈرشپ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے اندر سے پیدا ہوئی وہ ساری مدینہ میں موجود تھی فیصلہ اسی کو کرنا تھی یعنی امرو ہم شورا بینہ ہم کے اصول پر یا جمہوری اصول پر جن لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے وہ سب وہاں پہ ریپزنٹ کر رہے تھے آپ پارلیبانی نظام میں کیا کرتے ہیں یعنی لوگوں کے ریپزنٹیٹیو ہے نا جو اقتدار کا آخری فیصلہ کرتے ہیں تو لوگوں کے ریپزنٹیٹیو لوگوں کے نمائن دے لوگوں کے عرفہ میں نے اس کا حوالہ دیا ہے اپنی بعض تحریروں میں کہ غزوہِ حوازن کے موقع کے اوپر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی طرف بھی اشارہ کر دی اس وقت ایک بہت بہت لشکر تھا تو آپ نے قیدیوں کے رہا کرنے کے بارے میں لوگوں سے رائے لینا چاہیے تو لوگوں نے بات کر رہا شروع کی تو آپ تک بات پہنچی نہیں اور آپ نے فرمایا کہ بھئی اب حرابی بول رہا ہے تو ایسے کرو کہ تم اپنے عرفہ منتخب کر کے بھیج دو تو نمائندے منتخب کر کے نمائندے منتخب کر کے باغ حالات میں یہ طریقہ ہوگا نمائندے پہلے ایسے منتخب ہیں یعنی ایک قبائلی نظم کے اندر نئی لیڈرشپ پیدا ہو کے پرانی لیڈرشپ کی جگہ لے چکی ہے یہ معلوم ہے کہ وہ نئے لوگ کون ہیں جن کی طرف لوگ نگاہ اٹھا سکتے ہیں اس میں جب اس اصول کا اطلاق کر دیا گیا کہ قریش کی جمعیت اور قریش کی اسبیت اس وقت پورے عرب کی اسبیت ہے لوگوں کی تائیدنی کو حاصل ہے اسبیت کیا چیز ہے یعنی لوگوں کی بہت بڑی تعداد محبت رکھتی ہے تعلق رکھتی ہے پشت پناہی کرتی ہے ان کی قیادت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے اسیوں کو اسبیت کہا جائے گا تو یہ چیز ہے جس کی بنیاد پر رسالت مہاب صلی اللہ سے فیصلہ کر دیا یعنی امروہم شورہ بینوہم کے حصول کا یہ قبائلی معاشر میں جب آپ اطلاق کریں گے آج کے زمانے میں بھی تیس طرح کریں گے آپ یہ دیکھئے کہ اس زمانے میں ہم نے اپنے ہاں کے قبائلی علاقوں کے معاملے میں یہی طریقے اختیار کی ہیں ان کے اماہدین ہیں ان کے بڑے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہی ان کی رائے کی نمائندگی ہوتی رہی ہے اب کہیں جا کر ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں یہ اکیسمی صدی کی بات کر رہے ہیں اب کہیں جا کر اس پوزیشن میں آئے ہیں اور اب بھی معلوم نہیں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں کہ ان کو بھی اسی طریقے سے حق دیا جائے جس طریقے سے باقی قوم کو حاصل ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج کے زمانے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد حاضر کو رفتہ میں داخل کر دیتے ہیں اس وقت یہی سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا تھا اچھا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ فرماتے تو ظاہرے اس میں بحث ہوتی بہت بڑی نظہ پیدا ہو جاتی اس سے بچنے کے لیے کیونکہ آپ کی شخصیت ہر نظہ سے بالتر تھی اور آپ کے کسی فیصلے کے بارے میں یہ رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ اس میں کسی جانتداری کا اندیشہ ہے تو آپ نے خود ہی یہ فیصلہ فرما دیا اور اس کے بعد میں نے ارز کیا کہ سید نامو بکر صدیق کی شخصیت ایسی تھی کہ گویا لوگوں کے مابین ان کے بارے میں اختلاف کا کوئی امکان نہیں تھا اچھا دو آدمی چار آدمی فرض کر لیے اختلاف بھی رکھتے ہیں لا یوم ہو گئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جمہوری اصول پر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ایک بڑی تعداد اس کی تائید ظاہر ہے کہ اگلے دن کے واقعات سے ہو جاتی اگلے دن آکے جب یہ اطلاع کی گئی تو کیا مدینہ بغاوت ہو گئی کیا آپ تنواریں کھنچ گئیں کیا لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا کچھ بھی نہیں ہوا یعنی لوگوں نے خوشدلی کے ساتھ ان کو اپنا حکمران مان لیا تو بلکل ٹھیک جمہوری اصول کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق کو اقتدار منتقل ہو گیا اب اس میں یہ ذہن میں رکھئے کہ جمہوری اصول کے اوپر جب میں کہتا ہوں تو پہلی چیز کیا ہے پورے جزیرہ نمائی عرب میں جس گروہ کو لوگوں کی تائید حاصل ہے اس گروہ کو اقتدار منتقل ہوئے اس گروہ کو وہ کون ہے مہاجرین قریش اس گروہ کی ساری قیادت اس پس منظر میں یعنی رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اٹھی آپ مدینہ میں آئے وہ دار الحجرت قرار پایا اس پس منظر میں ساری قیادت مدینہ ہی میں موجود جو قیادت پہلے تھی قریش کی وہ ختم ہو چکی ہے یعنی پارلیمنٹ مدینہ میں آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں یعنی وہ ساری قیادت جو پہلے تھی وہ مارکہ بدر میں ختم ہو گئی ہے اور نئی قیادت جو پیدا ہوئی ہے وہ ساری پہلے سے وہی موجود ہے اسی کو فیصلہ کرنا ہے تو عمرو ہم شورہ بینہ ہم کے ہر اصولی اطلاق کے لحاظ سے بلکل ٹھیک قائدے کے مطابق سید ناو بکر صدیق کو حکومت منطقل ہو گئی اس وجہ سے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کی وہ تو ایک چبوترے پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے منتخب کر لی ایسا نہیں ہے پارلیمانی پارٹی کبھی اگر آج مثال کے طور پر اس وقت ہمارے وزیراعظم دنیا سے رخصت ہو جائے تو جس پارٹی کے پاس اقتدار ہے اسی کی پارلیمانی گیرو کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ منی گالا ہم فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھ کے ہو سکتا ہے کہ کسی چبوترے پر بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہوتل مل بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں لیکن کیا وہ فیصلہ نمائندگان کا فیصلہ نہیں ہوگا representative کا فیصلہ نہیں ہوگا تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی اسی طریقے سے ایسا ہوا ہے میں پھر توجہ دلا دوں کہ جو اصول ہیں یعنی یہ اصول کہ فیصلے کی منیاد عمر و حمشورہ بیانوں میں اس کا اطلاق آپ ان حالات میں کریں گے جو آپ کو مجسر آج کے حالات میں اس کا اطلاق اور طریقے سے ہوگا قبائلی تبدل میں اور طریقے سے ہوگا کسی اور معاشرے میں اور طریقے سے ہوگا ہم اس وقت انتخابات کی بات کرتے ہیں اس میں آپ بیلٹ باکس رکھتے ہیں اس میں ایک الیکشن کمیشن بناتے ہیں اس کے بعد یہ سب ہوتا ہے ممکن ہے کہ ٹکنالوی کا ایسا انقلاب برپا ہو کہ پندرہ بیس سال کے بعد ہم بلکل ہی اور طریقے سے یہ انتخاب کر رہے ہیں تو طریقہ ہم نہیں ہیں وہ اصول کیا ہے پرنسپل کیا ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے وہ عمر و حمشورہ بیانا ہوں میں اور میں نے از کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ دیا ہے وضاحت کرنے کے لیے اس میں پھر ایک مرتبہ اس اصول کو موقع کیا ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ لا خلافت اللہ مشورت من المسلمین یعنی مسلمانوں کے رائے سے خلافت کا انعقاد ہونا ہے یہ تہشدہ اصول ہے اس کا ظہور کیسے ہوگا اطلاق کیسے ہوگا جو حالات میں یسر ہوں گے اب دوسرے انتخاب پر آئیے اس میں بہت اتمنان سے لوگ ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے یہ جیسے کہ ولی اہد مقرد کیا جاتا ہے سیدنا عبو بکر صدیق نے سیدنا عمر کو نامزد کر دیا ایسا نہیں ہوا یعنی بالکل وہی قائدہ اختیار کیا گیا ہے جو قائدہ اس سے پہلے ہم زیرے بحث لا چکے ہیں سیدنا عبو بکر صدیق کا آخری وقت آیا ہے تو انہوں نے تمام بڑے لیگوں کو بلایا ہے آپ جو ہمارے ہاں تاریخ کی اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے طبقات ابن سعید صرف اس کو نکال لیجئے اور اس میں وہ ساری رودات پڑھ لیجئے یعنی یہاں پھر دیکھئے جو بات بیان کی جاتی ہے وہ بالکل صادقی سے بیان کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے نامزد کر دیا انہوں نے نامزد نہیں کیا انہوں نے نام پیش کیا یعنی لوگوں سے رائے لی کہ میں اپنے بعد اگر عمر کو نامزد کروں تو تم کیا کہتے ہو وہ تقریبیں موجود ہیں جو لوگوں نے کی ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ جن کا نام لے رہے ہیں ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اسندیدہ ہے کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے وہاں طبیعت تو کچھ خشونت ہے انہوں نے اعتراضات کا جواب دیا ہے سارے لیڈر جو مہاجرین و انسار کے ہیں ان سب سے انہوں نے مشورہ کیا بلکہ انسار کے بعد لیڈر سے خاص طور پر مشورہ کیا ہے مشورہ کرنے کے بعد جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس وقت قریش کے جو بڑے لیڈر یہاں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ سیاسی حالات میں کوئی بڑا تغیر نہیں آیا تھا جتنے لیڈر بھی یہاں موجود ہیں ان کی اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں بلکہ اتفاق کے رائے وہ سب کے سب مطمئن ہیں تب انہوں نے اپنی وسیعت لکھوائی ان کا نام پیش کر کے وہ خط لکھا اور یہ کہا کہ یہ کل لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا جائے اس کے بعد وہ بیعت کر لیں یعنی یہ معاملہ بھی بلکل اس طریقے سے ہوا ہے ہمارے آج کے زمانے میں بھی اس سے مختلف کیا ہوگا پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر جائے اگر فرض کر لیجئے کہ حکمران دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو کسی نئے انتخابات کا سوال نہیں ہوگا یہاں تو اب ہم نے پانچ سال کی مدت مقرد کی ہوئی ہے ورنہ تو اگر آپ بالکل سادگی سے قبائلی ماحول میں چلے جائے تو بھئی جب سیاسی حالات میں تغیر ہوگا تو ہو جائے گا لیکن جب تک نہیں ہے تو جس گروہ کے بارے میں ابھی تک یہ اتمنان ہے کہ پورے عرب میں اسی کی سیادت قائم ہے وہی فیصلہ کرے گا اس کی لیڈرشپ وہی موجود ہے اور وہ فیصلہ کر رہی ہے تو سیدنا عمر کے بارے میں بھی بلکل اسی اصول کا اطلاع کیا گیا ہے یعنی لیڈروں نے اپنی رائے دی ہے تقریریں کی ہیں اپنی تسندیدی کا اظہار کیا ہے سیدنا عثمان کی تقریر موجود ہے سیدنا عثیت کی تقریر موجود ہے اور بعض لیڈروں کی ہے مہاجرین و انصار کے تمام بڑے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ رائے قائم کی ایسے ہی آج کے زمانے میں بھی کیا جائے گا آپ یہ دیکھئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا غیر معمولی دور جب ختم ہوا ظاہر ایک بڑے حادثے پر ختم ہوا اس لیے کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا تو انہوں نے دو چار دن زندگی کی محلت پائی اس کے دوران میں کیا کیا ہے آپ دیکھئے وہاں پر بلکل وہی صورتحال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت چھے لوگ ہیں لیڈرشپ جن میں منحصر ہو گئی ہے میں یہاں پھر ارز کر دوں کہ پہلی غلط فہمی جو عام طور پر لوگوں میں ہوئی ہے کہ سکیفہ میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیا گیا وہ فیصلہ بھی صحیح سیاسی حصول پر ہوا ہے امرو ہم شورہ بینہ ہمی کو پس منظر میں رکھتے ہوا ہے دوسرے انتخاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں تو انہوں نے نامزد کر دیا وہ نامزدگی اس طرح نہیں ہوئی اس طرح خیال کیا جاتا ہے کہ بس میں نے نامزد کیا اور اس کے بعد کسی کو حکمران بنا دیا گیا اس کے لئے رائے لی گئی ہے مشورہ لیا گیا ہے کوئی اعتراض ہوئے تو اس کا جواب دیا گیا ہے اور تمام بڑے لیڈروں نے اتفاق کیا ہے اس نامزدگی سے اس کے بعد ان کا نام پیش کیا گیا ہے تیسرے معاملے میں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ سید نعمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں بھی یہ تاثر ہویا جاتا ہے کہ انہوں نے چھے آدمیوں کی شورہ بنا دی ایسا نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہے تم چھے لوگ ہو جن کو لوگ لیڈرشپ کے لئے دیکھتے ہیں چھے کینیڈیٹس ہیں چھے لوگ ہو تم جن کی طرف لوگ لیڈرشپ کے لئے دیکھ سکتے ہیں یعنی اگر کوئی اختلاف ہونا ہے تو تمہارے درمیان ہی ہونا ہے یعنی یا سیدنا علی کے حامی ہوں گے یا سیدنا عثمان کے حامی ہوں گے یا عبدالرمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے حامی ہوں گے یا حضرت سعید بن وقاس کے حامی ہوں گے یا حضرت طلحہ کے حامی ہوں گے یا حضرت زبیر کے حامی ہوں گے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ تم چھے ہی میں ہے جو ہونا ہے تمہارے اندر ہی ہونا ہے ایسے یہ نہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ مسلم لیگ کے بڑے لیڈروں کو سامنے رکھ لیں اور یہ کہیں گے جو معاملہ ہے تمہارے اندر ہی ہے ایک دوانے میں ہمارے انتخابات ہوئے تو اس میں جنیجو صاحب بھی تھے جتوئی صاحب بھی تھے نوازشری صاحب بھی تھے تو آپ گویا جو ہونا ہے تین لوگوں میں ہونا ہے یہ صورتحال ہے یعنی آپ اگر سادگی سے اس بساد کو دیکھیں اب یہ چھے لوگ ہیں یہ کوئی شورا نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آپس میں فیصلہ کرو کس بات کا فیصلہ کرو کیا تم کسی ایک آدمی پر راضی ہو جاتے ہو جس پر تم راضی ہو جاؤ گے لوگ راضی ہو جائیں گے کیونکہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنی پاکستان میں بڑی پارٹیاں ہیں اگر آپ گوھر کریں طریقہ انصاف ہے مسلم لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے این پی ہے جمعیت علماء اسلام ہے ایم کیو ایم ہے آپ یہ جتنی بھی نمائی پارٹی ہیں جو آپ اسلامی کو شامل کر لیں یعنی یہ جو نمائی پارٹیاں ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ لیڈرشپ ہے جس کے اندر اختلاف ہونا ہے تو تم جو زیادہ اعتماد رکھنے والا کوئی شخص ہے اس کے اوپر اتمنان کر لو انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے آپ ایک قومی حقوبت قائم کرنا چاہتے ہیں آپ عام طور پر کرتے ہیں آل پارٹیز کونسنس بلا لیتے ہیں اس موقع کے اوپر آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں آراء قائم کرتے ہیں تو ہر وقت انتخابات ہی نہیں ہوتے بیشمار موقعوں کے اوپر دوسرے طریقے اختیار تمہیں کرتے ہیں یہ سب قریش سینی کا تعلق ہے یعنی وہ پارٹی سب کے سب قریش سینی یعنی وہ تو تیہ ہے کہ قریش کے اندر اسے لیڈرشپ ہونی ہے یہ تو تیہ ہے سوائے اس کے کہ خود قریش مطمئن ہو جائے کہ ان کے ہر لیڈرشپ نہیں ہے یا ان کی لیڈرشپ سے زیادہ بہتر لیڈرشپ دوسری جگہ ہے اور وہ اعتماد کر لیں جیسے میں نے کہا کہ وہ اعتماد اگر قریش کا حاصل ہو جائے وقت موجود نہیں تھے وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ بعض اوقات ایک بڑی پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم کسی دوسری پارٹی کے بڑے لیڈر کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں اصل چیز تو یہ ہے نا کہ لوگوں کی پشتبنہ ہی آپ کو حاصل ہے ان کا اعتماد آپ کو حاصل ہے تو وہ چھے لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے یعنی ان سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہاری شورہ بنا دی گئی ہے نہیں تم وہ چھے لوگوں لیڈرشپ بن میں منصر ہے تو واپس میں کسی ایک آدمی پر متفق ہو جاؤ ظاہر ہے کہ جو تم متفق ہو جاؤ گے تو تمہارے پیچھے جو لوگ موجود ہیں وہ آپ سے آپ متفق ہو جائیں گے اور اس طرح پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جائے گا اس موقع پر ان نے ابو طلح انساری کو بلایا اور سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ مل بیٹھے میرے بعد تو تم دروازے پر کھڑا ہو جانا پچاس انسار کے لوگوں کو لے گا دیکھئے نا کہ انسار کیونکہ اقتدار کی کشم کشم شریک نہیں ہے اس وقت انہی کے لوگوں کو یہ کہا یہ ایک بڑے پہلوان قسم کے آدمی تھے تم کھڑے ہو جانا اور ان کو تین دن سے زیادہ کی محلت نہ دینا ان سے کہا فیصلہ کرو آپ نے دیکھا ہوگا کوپ کا فیصلہ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور کارڈیل فیصلہ کرتے ہیں تو گویا اچھے لیڈروں کے مابین یہ فیصلہ ہونا ہے یہ لوگ اکٹھے ہوئے آپ دیکھئے کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا عبد الرحیمان بن آف رضی اللہ عنہ بہت ہی سیاسی بصیرت رکھنے والے بذرگوں میں سے اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان چھے ہیں تعداد کم کرنی چاہیے تو ایک ایک کے حکم دستبردار ہو جائے اب ان کے اس دعوت کے اوپر ایک ایک حکم دستبردار ہو جائے تین لوگ رہ گئے یعنی ایک سیدنا علی ایک سیدنا عثمان اور ایک خود عبد الرحیمان بن آف تو آپ گویا معاملہ حضرت عمر نے کہا تو چھے لوگوں پر منصر ہے تین میں رہ گیا کم ہو گئے لوگ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں اگر تم فیصلے کا حق مجھے دے دو یعنی تم مجھے یہ اختیار دے دو کہ میں دیانتداری کے ساتھ میرے اوپر اعتماد کرو تم میں سے کسی ایک حکم فیصلہ کر دو ان دو میں سے ظاہر ہے کہ تین ہے نا تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو دستبردار کر لیتا ہوں پیچھے ہٹ گیا وہ تو اب ان کو فیصلہ کرنا تھا یہ اختیار دے دیا گیا ان کو ان کو فیصلہ کرنا تھا سیدنا علی میں اور سیدنا عثمان میں اس رائے تک پہنچنے کے لیے وہ لوگوں کے پاس بھی گئے انہوں نے گلی بازار میں پھل کر بھی رائے لیے اپنی رائے قائم کرنے کے لیے اس لیے کہ فیصلے کا اختیار ان کو دے دیا گیا تھا یہاں پھر بھی کوئی ریفرینڈم نہیں ہو رہا یعنی لیڈرشپ متین ہے تیہ ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا ہے ایک آدمی تک مہشنا ہے انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کر دی اس کے بعد حضرت عثمان نے ایک تار سنبھال لی ہے ہم سب یہاں پر ہم دستو پر روکیں گے اور انشاءاللہ آئندہ لشست میں آپ یہی سے اس کو آگے جاری فرمائیے گا واقعہ کربلا اس کا پس منظر ہم نے آپ سے آپ کی آراج آنے کا سلسلہ جائی رکھا ہوا ہے بعض اشکالات جو اس دوران آپ کی گفتگوپ کے اوپر سامنے آئے ان پر ہم آپ کا نقطہ نظر جان رہے ہیں سیاسی حالات میں وہ کیا تغیر واقع ہو گیا تھا سیدنا علی کی خلافت کے انعقاد کے وقت آپ نے بہت تفصیل سے تینوں خلفائے جو راشدین تھے ان کے انتخاب کے طریقے اس وقت کے سیاسی حالات پر روشنی ڈالی تو اپنی گفتگوپ کو آئندہ نشست میں آپ پھر مزید آگے جاری رکھئے گا